السلام علیکم ورحمت اللہ شان ہو اپنی طاقت اور قوت کے اعتبار سے ایک عظیم مرتبہ اور عظیم شان رکھتے ہیں ہم اس شان کو کہاں پہنچ سکتے ہیں بلکہ سواری سوچیں ساری ختم ہو جائیں اللہ اللہ ہے جو شخص اتنا مڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری عظمت کا اظہار بھی اتنا کیا جائے بادشاہ اپنی عظمت کے لئے باقیدہ ایک پوری ٹیم بناتا ہے پورا نظام بناتا ہے اطلاعات و نشریات کا شعبہ درساً بادشاہ کی عظمت کا اظہار ہے یہ وزیر اطلاعات و نشریات ہے یہ بادشاہوں کی عظمت کا اظہار کرنے کے لئے پوری ایک وزارت ہے کہ جو صحب منصب ہیں ان کی عظمت لوگوں تک پہنچانا ان کی عظمت لوگوں تک پہنچانا حصول ہے کہ عظیم شخص کوئی عظیم کام کرتا ہے تو اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے اور اس کی طاقت اگر پتا چلتا ہے تو اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے تو وزارت اطلاعات و نشریات سے مراد عظمت دلوں میں بیٹھانا کہ بادشاہ کتنا اچھا ہے بادشاہ کتنا خیرخواہ ہے اور اس کے پاس کتنی طاقت اور قوت ہے اور اس کے دل میں مخلوق کی کتنی ریایہ کی کتنی ہمدردی ہے اس کا نام ہے اطلاعات و نشریات اللہ باق ساری مخلوق سے یہی چاہتے ہیں کہ میرے بندے اگر میرا کھاتے ہو اور میرا پیتے ہو تو کھاؤ جس کی گاؤسی کی اللہ باق اپنی بندوں سے عظمت چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری عظمت میں کمی نہ کرنا جس طرح میں عظیم ہوں میری عظمت بھی عظیم ہے جس طرح میں نامور ہوں میری عظمت بھی نامور ہے جس طرح میں میرے نام نہیں ہوں گا میری عظمت بھی بے نام نہیں ہوگی آج صبح کی بات ہے وہاں درود محل کی کچھ تعمیر کے سیسے میں تھوڑی سی ترتیب چل رہی ہے تو میں اپنے حباب کے ساتھ وہاں گیا وہ واپس آ رہا تھا تو سامنے ایک پوسٹر لگا ہوا تھا میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا اس سے بات چیت ہوئی ایک سیاسی آدمی ہے جس نے کانسر سے اپنے سفر شروع کیا اس پر نازم بن گیا پر نازم انپی اے بن گیا کسی جگہ کا رہنے والا وہ اس کے پڑوسی تھے کہنے لگے کہ اس بندے کو بلکل ناکارہ آدمی ہے لیکن اس بندے کو ایک خوبی ہے اس کے اندر اور وہ ایسی خوبی ہے جس نے اس کے سارے عیبوں کو شپایا ہو گیا میں نے پوچھا وہ بتا دیں مجھے وہ کونسی خوبی ہے کہنے لگے اس کے پاس خوش آمد کا فن ہے بڑے سیاسی آدمی کو جس کے ذریعے سے یہ ان کے بڑوں تک پہنچتا ہے وہ کہتا ہے جی مجھے اپنی تاریخ پیداشت کے پتہ نہیں ہوتا جب مجھے ڈبا ملتا ہے کہ جی آپ کی بخت دے ہے مجھے پتہ چلتا ہے کہ آج میں پیدا ہوں اور چاہے وہ منصب میں ہو یا نہ ہو عید کارڈ ضرور پہنچانا ہے اسے ہر جی اس کی تاریخ بھی ضرور کرنی ہے ان کی فوتیت کی ان کی خوشیاں ان کی غمیوں میں شرکت کرنی ہے ان کے ہر برے کو اچھا کہنا ہے ان کے ہر نیگٹیو کو پوزیٹیو کہنا ہے ان کی ہر رات کو صبح کہنا ہے میں نے ایک دو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک صاحب ملے وہ کہنے لے گئے کہ میرے والد صاحب جو ہیں ان کو خوشامت میں انہوں نے پیش دیجی ہوئی ہے ساتھ مارے ایک ابھی وہی میں گاڑی میں آ رہا تھا تو ایک عرض صاحب بیٹھے تھے مجھے کہنے لگے کہ اس کے کپڑوں کی تاریخ اس کی تحریر کی تاریخ اگر دفتر میں اس نے کوئی سمری بنائی ہے اس کی تاریخ اس کے جوتوں کی تاریخ تاریخ ایک فن ہے ایک شبہ ہے تو پھر کیا ہوا اس نے کہا جی پرانے جو ہیں وہ دور چلے گئے یہ جو نیا تھا یہ خوشامت سالہ سال کرتا رہا سالہ سال اس نے خوشامت کی 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 اب وہ نمائع اور فرنٹ پہ ہے اور لوگ ان کو بھول گئے اس کو جانتا ہے یقین یعنی یہ بات ہو رہی تھی تو اچھانک میرے اندر ایک بات آئی اور بڑی انوکھی آئی اور وہ یہ آئی کہ میرا اللہ مخلوق خوشامت کو پسند کرتی ہے تو تو خود خوشامت کو حکم دیتا ہے میرے بندین میری منت خوشامت کرو ہر نماز کی ہر رکعت میں سورت فاتحہ کے نام پہ اللہ کی خوشامت ہے الحمدللہ رب العالم الرحمن الرحیم زاریاں خوشامت مالکی یوم الدین ساری خوشامت ہر نماز کی ہر رکعت میں اور پھر جب رکوع میں جائے تو پھر خوشامت کھڑے ہو کے نا ہاتھ بند کے بادشاہوں کے سامنے اپنا مدعہ بیان کرتے ہیں مقصد بیان کرتے ہیں اپنا درد بیان کرتے ہیں لیکن درد بیان کرنے سے پہلے بادشاہ کہتا ہے پہلے میری تعریف کر میرے پچھلے احسانات گنوا پھر رکوع میں چلے جاتا ہے فرشی سلام اسے کہتا ہے فرشی سلام بادشاہوں کے ہاں مغل بادشاہوں کے ایک سلام ہوتا تھا اس کو فرشی سلام کہتے ہیں پھر فرشی سلام رکوع میں جا کے کہتے ہیں سبحانہ ربی العظیم ساری خوشامت ہے سبحانہ ربی العظیم کا معنی دیکھیں منت اور خوشامت اللہ جللہ شان ہو اور کہنے لے گئے کہ میری ابھی غلامی جو ہے وہ دھوری رہ گئی ہے ابھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنی غلامی میں اور آپ کی ففاداری میں ذرا کم ہوں تو بھر آج اس پشانی کو اس ناک کو رگڑتا ہوں جس ناک کی خاطر میں سر بھی کٹوا دیتا ہوں جس ناک کی خاطر سب کچھ کر دیتا ہوں اس ناک کو دھرتی پہ رگڑتا ہوں اور پھر کہتا ہوں سبحانہ ربی العالی ساری خوشامت جتنا لمبا سجدہ ہوگا اتنی حاضری قبول منظور محبوب مقبول ہوگی اور جتنا لمبا سجدہ ہوگا حافظہ نظر اتنی تیز ہوگی اور جتنا لمبا سجدہ ہوگا اللہ اپنے فرشتوں کا عرش پہ بیٹھ کے کہیں گے دیکھ میرا بندہ تم کہتے ہیں کہ یا لہم آپ کو سجدہ کرنے کے لئے کافی نہیں میرا بندہ تمہارے اندر کوئی خواہش نہیں کوئی چاہت نہیں کوئی بھوک نہیں کوئی غم نہیں کوئی خوف نہیں کھانے کا پینے کا بچوں کا اٹھنے کا بہنے کا فرشتیں ان ساری جیزوں سے پاک اور میں نے اس کے اندر سارے غم ڈال دی ہے سارے خوف ڈال دی ہے ساری تکلیفیں ڈال دی پھر بھی اتنے لمبے سجدے اور میری خوش آمد میں لگا ہوا ہے اب بتاؤ فرشتوں میں کیوں نہ کہوں کہ یہ بندہ جب میرا ہو جاتا ہے پھر فرشتوں سے بھی افضل بن جاتا ہے ساری خوش آمد اللہ قبول کرتا ہے اللہ کہتا ہے کہ نماز کے نام پہ آ میری خوش آمد کر اور پھر ایسا کر کبھی خوش آمد تجھے کوئی زیادہ ہی کرنی ہے نا اور خوش آمد میں پی ایش ڈی کرنی ہے پھر یہ سارے فخر کے لباس اتار جوتے اتار اپنے فخر والے فخر والے سر کے تاج اتار اور ننگے سر ہو کے دو کفن کی چادریں پہن اور میری خوش آمد کا ایسا بول بول کہ لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک آئے میرا مولا حاضر ہوں میری حاضری قبول کر لے تیری غلامی کے لئے جو میں تیری تعریف کر رہا ہوں اور کوئی ہے نہیں ملا نہیں اس لئے دیوانہ وار آکے میں تیری تعریف کر رہا ہوں کیوں؟ ان الحمد ساری تعریف ہے تیرے لئے والنعمت اور یہ کائنات کی نعمتیں تیری ہیں اس لئے تُو ہمیں دیتا ہے لکا والملک اس لئے کہ ملک تیرا حکومت تیری اختیار تیرا ساری کائنات پہ تیرا غلب ہے لا شریک لک پھر کہتا ہوں یہ ساری خوش آمد صرف تیری ہے اور کسی کی ہے ہی نہیں لا شریک لک پھر میں کہتا ہوں ساری آیت القرصی اللہ کی خوش آمد ہے اللہ لا الہ اللہ حوالحی القیون اللہ باکہ تجھے نیدی نہیں آتی اونگوی نہیں آتی تو حی ہے ہمیشہ کے لئے زندہ ہے صدق قائم ہے لا تاخذہو سنتم ولا نوم لہو ما فی السماوات و ما فی الارض ساری کائنات کی مملکتیں چھوٹی حکومتیں چھوٹی جزیریں چھوٹے تیرا اقتدار ساری کائنات پہ بڑا اللہ کو اپنی عظمت اتنی اچھی لگے اتنی اچھی لگے خوش آمد کے نام پہ دو ٹکے کا بندہ کہاں سے کہاں پہنچا اور اللہ جلل شانہو کیسا طاقتور ہے یاد رکھو خوش آمد اللہ کی کروگے عظمت اللہ کی بیان کروگے عظیم اللہ بنا دے گا ہاں اللہ کہہ دے میری عظمت بیان کر تجھے میں عظیم بنا دوں گا میری عظمت بیان کر اور تجھے میں ایسا عظیم بنا دوں گا دیکھتا سے میرے ایک دواز کو واقعہ سنایا تھا ایک بہت بڑے خوش آمدی کا جو بادشاہ کی صدق خوش آمد کرتا تھا میں ابھی اسی احتوار والے دن اس بادشاہ کی قبر پہ کھڑا تھا قلعہ ڈیراور پہ اس مقبرے کے اوپر تو مجھے وہ بندہ یاد آ گیا میں نے بادشاہ کی روح کو پڑھ کے حدیعہ کیا شاہی مقبرستان میں کھڑا تھا تو مجھے ایک دم پھر وہی یاد آیا میں نے کہا وہاں نہ گورے سے کندر نہ رہی قبرے دارا مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے نہ گل ہیں نہ گنچے نہ بوٹے نہ پتے ہوئے باغ نظرِ خیزان کیسے کیسے ہر ایک دل پہ ہے داغ نہ کامیوں کے نشان دے گا یا بے نشان کیسے کیسے ایک دم مجھے خیال آیا ایک بندہ ہوتا تھا میں نے سنایا تھا وہ صدا ہر وقت اس کے بول میں ہوتا تھا جیوے صادق جیوے 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 یعنی صدا جیدر ہے بس ہر وقت جیوے صادق جیوے صادق ہر پل اس کے بول میں نواب صادق اباسی والی یہ دوہاب پل کے بارے میں ہر وقت یہی بول ہوتے تھے جیوے صادق خوش آمد ہر لمحے ہر لحظہ نواب اپنے سفر سے واپس آتا تھا تو اس کی آوازیں ہوتے تھیں اونچی اونچی جیوے صادق جیوے جیوے صادق جیوے اس کا نام تو اللہ دتا تھا اس کو دتو پوزا والا کہتے تھے جیوے صادق ہر پل یہی بات اس کی ہوتی اور کسی نے جا کے کہہ دیا نواب بھاولپور کو اس نے کہا جیوے ایسی خوش آمدی ہے اور ایسی باتیں کرتا ہے ایسی خوش آمدی ہے اور ایسی باتیں کرتا ہے اندر اندر آؤ وہ کھوٹا ہے نواب نے بات دل میں رکھ لی ایک نواب صاحب ایک دفعہ ویلاج سے آئے اپنے شاہی سیلون سے اترے اسٹیشن پہ تو وہ پہنچا ہوا تھا اسے پہلے اتنے ہوتی تھی نواب آ رہا ہے جا رہا ہے ان خوش آمدیوں کو ریپورٹ پکی ہوتی ہے ہاں اجراللہ کا خوش آمدی ہوتا ہے اس کے بھی ریپورٹ پکی ہوتی ہے قبولیت کی گھڑی آگئی ہے ہاں یہ قبولیت کی گھڑی ہے جو اللہ کا خوش آمدی ہوتا ہے اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ ریپورٹ پکی ہوتی ہے یہ رستار کا وقت ہے تھوڑی چی خوش آمد کر لیں یار راضی ہے دے دے گا لوہا گرم ہے یہ ابھی رات کی گھڑی ہے یار راضی ہے دے دے گا آج شب جمعہ ہے پہلی گھڑی شب جمعہ کی یا آخری گھڑی یار راضی ہے لوہا گرم ہے دے دے گا اور وہ تو ایسا لوہا گرم ہے جو ہر وقت گرم گرم رہتا ہے اپنی رحمتوں میں اپنے کرم میں اپنے عطا میں اپنی شفقت میں اپنی محبت میں اپنی مربت میں اپنی ہمدربی میں اپنے درد گزر رہے ہیں وہ ایسا کریم ہیں یہ پہنچ گیا تو جب وہاں پہنچا تو اس نے حاصل حال یہی کہنا شروع کر دیا کہ جیوے صادق نماب صادق نے کیا کیا سارا مجمع چیران سارا مجمع اور سارے مجمع کوئی چیر کے اس کے طرف آیا اور اس نے دیکھا کہ نماب میں ایترف آ رہا کہنے لگا سبحان اللہ نماب میں ایترف آیا نماب نے دیکھا نہ آو نہ تو نماب کے پاس ہر وقت سٹک رہتی تھی سٹک رہتی تھی ہر وقت اور وہ جلالی ایسا تھا کہ اپنے آپ کو بعض وقت حصہ ہوتا تھا پھر اپنے آپ کو اس کی پنگلی کالی ہو چکی تھی اپنے آپ کو مار مار کے اس نے جو لٹا دیا کیکوں سے چوتے سے سٹکوں سے اس کو ایسا مارا وہ مارتا تھا یہ کہتا تھا جیوے صادق حب تک نیم بے ہوش ہو گیا بے ہوش ہو گیا نواب سے لگیا اس کو اٹھا کے لے گئے علاج موالجے کے لیے کئی ماہ بستر پہ پڑا رہا اور جب بھی اس کو بستر میں ہوش آتا تو کہتا جیوے صادق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بات یاد آئی مدینے والے کی خاطر اتنا ظلم ساہا اتنا ظالموں نے مارا جوتوں سے ہیں چھوٹڈوں سے ہیں ٹھوکروں سے ہیں آخر بے ہوش ہو گئے اور کتابوں میں لکھا ہے جب ہوش آیا نا تو سب سے پہلے محمد کا پوچھا صلی اللہ تعالیٰ میرے محمد کہاں ہے وہ وہ میں تو کہتا تھا صدیق کے سامنے تو ہر وقت ربیل اول رہتا تھا ہم تو بے وفا نکلے ربیل اول کے مہینے میں عاشقی کا اظہار اس کے بعد چھٹی نہ نہ ہرگز نہیں عشق میں سیزن نہیں ہوتا عشق میں سیزن ہوتا ہے کبھی بتاو کو سہی عشق فور سیزن ہوتا ہے ہے عشق کیا ہوتا ہے فور سیزن فور سیزن عشق میں سارے سیزن ہوتے ہیں چاروں سیزن عشقیں ہوتے ہیں عشق میں سیزن نہیں ہوتا اور عاشق سیزن کو دیکھ کے نہیں مچلتا اور عاشق سیزن کو دیکھ کے نہیں مچتان میں آتا عاشق کی رگ رگ کے اندر منصور حلاج رحمت اللہ علیہ کہ جب مارا گیا تو ان کے خون کے ایک ایک کترے سے اللہ لکھا جا رہا تھا کیا بات کر رہا تھا مستر پہ پڑھا کہتا جیوے صادق اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے جب آنکھ کھولی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پوچھا نراض ہو گئے وہ بہت سے اٹھ کے چلے گئے کہ جن کی خاطر اس حال پہ پہنچا ان کا حال پوچھتے ہو کہنا لگا ان کی خاطر تو جینا مرنا ہے یہ ہے کی کی نہ کیتا یار ہے ایک یار واسطہ ہے بولو اور عملوں میں فرق ہے ایک نعرہ تکبیر جلسے کا ہوتا ہے ایک نعرہ تکبیر محاص کا ہوتا ہے جہاد کا ہوتا ہے ایک جلسے کا نعرہ تکبیر اور جہاد کے نعرہ تکبیر فرق ہی نہیں ہے بولو فرق ہے فرق ہے وہ ایک دور میں نے دیکھا کہ جنرل جاویہ ناصر تھے ہمارے صاحب کا جنرل تھے آئی ایس ای کے چیف تھے وہ ایک دور ایک بات کر رہے تھے ایک بندے کو وجد آیا سوہ سے کہا نعرہ تکبیر کہہ لگا چھپ کر تجھے نعرہ تکبیر یہاں مارنے آتے ہیں ہمارے ساتھ اجڑی کیم میں چلتا ہم نے وہاں نعرہ تکبیر مار کے وہ ایٹمی آدم ختم کر دی تھی جس ایٹمی آدم کو دیکھ کے کل کافر سائنسدان مسلمان ہو گئے تھے انیس سو غالبا چھاسی کی بات اوجڑی کے بابا کیا ہوا بستر میں پڑا کہتا ہے جیوے صادق جیوے سیادیاب ہو گیا لوگوں نے کہا جیو اس کی تو عدا وہی ہے اس کی فریاد وہی ہے وہ بستر پہ زخمی پڑا تھا پتہ نہیں کوئی پسلیاں ٹونٹی ہوں گی پتہ نہیں کیا اس کا حال ہوگا بچارہ تھا بڑا بڑا تھا اور غریب تھا لیکن عاشق تھا صادق کا اور صادق کا مزاج تھا صادق جب سزائیں دیتا تھا پھر عطائیں بھی دیتا تھا پھر ایک دفعہ سیادیاب ہو گیا پھر صادق آیا پھر کہے جیوے صادق صادق پھر قریب آیا اور پھر صادق کے آنکھوں آنسوں آ گئے کہنے لگا حاصدوں نے تیری بارے میں غلط کہا تھا تیرا عشق سچا ہے سینے سے لگایا اور پھر جو مال و دولت دی جو دیا رنگ و رنگ کر دی میں اس دن اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا میں نے کہا ایک وہ صادق تھا ایک میرا مرشد صادق تھا کیوں؟ اللہ کہتا ہے ان نیگ لوگوں کو اللہ صادقین کہتا ہے میرا مرشد صادق کی کبھی کبھی مجھے سزا دیتا تھا نائل تھا اس لیے جلالی بادشاہ تھے سزائیں دیتا تھا ایک دہاں میرے مرشد صادق نے مجھے فرمایا مرشدی حجوری رحمت اللہ علیہ نے کہ تجھے میں زندگی بار جتنی بھی دانٹ دیتا رہا سزائیں دیتا رہا اور تُو سر جھکا کے بھیڑ کی طرح چلتا رہا پھر میں تجھے تنہائیوں میں دعائیں بھی دیتا تھا صادق کی سزائیں ہوتی ہیں تو پھر عطائیں بھی ہوتی ہیں عطائیں بھی ہوتی ہیں اللہ کو اپنی خوشوں مت پسند ہے اور بعض وقت نا بعض وقت نا صادق نواب صادق کی طرح اللہ جللہ شانہ اس بندے کو تھوڑا ایسا ایسے نا ایک چکر بھی دیتے ہیں تو تھوڑا ایسا انتہام تھوڑی سی آزمائش کبھی حربت کے نام پہ کبھی تندستی کے نام پہ کبھی بیماری کے نام پہ کبھی ابتلا کے نام پہ کبھی امتحان کے نام پہ کبھی کسی آزمائش کے نام پہ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہمارا ہے یا اور ہے اگر یہ بستر پہ پڑا اور اسی صادق نے بیماری کہاں سے آتی ہے عرشوں سے آتی ہے نا دکھ کہاں سے آتا ہے اوپر سے آتا ہے ہاں جب دکھ بھی سہا تو کہا اللہ تیلے لیے اور سکھ بھی سہا تو اللہ تیری طرف سے ہے اسے کہتے ہیں رضاو تسلیم استقامت اللہ پاک اس کو آزما کے پھر کہتا ہے نہیں نہیں یہ بندہ میرا ہے نہیں نہیں یہ بندہ میرا ہے پھر اللہ جللہ شانو اس کو وہ خزانے عطا فرماتے ہیں جو صادق کو صادق نے اس کو عطا کیے ارے صادق خود فقیر ہے نواب فقیر تھا نواب جتنا ہو نواب فقیر ہوتا ہے اور وہ تو ویسے ہی فقیر تھا نواب کا سارا خزانہ ختم ہو گیا وہ صادق کہنے والا ختم ہو گیا لیکن ایک کائنات کا بادشاہ ایسا ہے جو کہتا ہے میری خوش آمد کر تیری نصروں کو ہرہ بھرا کر دوں یہ جتنے بھی اولیاء کرام گزری ہیں ان کی گدیوں کے ان کی گدیوں کے بیٹھنے والے اب بھی پل رہے ہیں نہیں پل رہے یہ جناب فلاں ترزدی نشین ہے چاہے وہ نماز پڑھے نہ پڑھے پتہ نہیں زندگی کیسی گزارے وہ اس طور اللہ کا معاملہ ہے لیکن ہم گدیوں والے اب بھی پل رہے ہیں کیوں اس درویش نے جن کے نام کی یہ گدی پہ بیٹھا ہوا ہے ساری عمر اللہ جل لسانوں کی خوش آمد کی ہے یہ میں اُس دن سوچا لگا میں نے کہا ترابی کے دوران ایک دعا ہے مختلف مسنون دعائیں ہیں یہ ایک دعا ہے ہر دعا پڑھ سکتے ہیں سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والجبروت اب یہ ساری دعا ہے آپ حیران ہوں گے اس دعا سے جناب بہت ڈرتے ہیں بہت ڈرتے ہیں ہر وہ دعا جس کے اندر اللہ کی خوش آمد ہو قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكَ تُوْتِ الْمُلْكَ مَنْتَشَا آپ ان دعوں کو دیکھیں جن میں اللہ کی عظمت ہے اور اللہ کی طاقت ہے اصل میں وہ ہے اللہ کی عظمت ہے بندے کے لئے وہ اللہ کی مندت اور خوش آمد ہے میرے اللہ کہتا ہے مجھے بہت پسند ہے میرے اللہ کہتا ہے مجھے بہت پسند ہے اپنی ندامت اللہ کی خوش آمد اللہ کو بہت پسند ہے تُو چھوٹا بن جاؤ اللہ کو بڑا بنا دے تو وہ کس چیز کا نام ہے ندامت کس چیز کا نام ہے ندامت کے آنسوں کس چیز کے نام ہیں مافی کس چیز کا نام ہے چھوٹا بن جاؤ گرا دے اپنے آپ کو قرآ دے اپنے آپ کو چھوٹا کر دے اپنے آپ کو اللہ کی نظروں میں ظلیل کر دے اللہ کی نظروں میں ظلیل کر دے اسی کا نام ندامت ہے اسی کا نام توبہ ہے اسی کا نام استقفار ہے اور اسی کا نام معافی ہے اور اللہ کہتا ہے مجھے عظیم کر دے مجھے عظیم کر دے لیل اللہ کہتا ہے بھر دیکھ تو صحیح تجھے اتنا بڑا کر دوں گا تو سوچ نہیں سکتا مجھے عظیم کر دے میں اس دن امام زین العبدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سبحان اللہ کیا حصدیق ہیں ان کی اللہ کی عظمت کے بارے میں ایک دعا پڑھ رہا تھا لکھا ہوا تھا جو شخص یہ دعا پڑھے گا دعا پڑھے گا اللہ پاک جللہ شان ہو اس کی دعاوں کو ایسے قبول کر لیں گے جیسے کہ اللہ زمین پہ آکے اس کی دعاوں کو خود لے کر جائے گے اور اس میں میں جب لفظ پڑھے ساری عظمت اللہ کی عظمت یہ آپ کا ذکر خاص آپ نے کبھی دیکھا نہیں یہ آپ آج بھی بیٹھ کے پڑھیں گے یہ ذکر خاص یہ ساری اللہ کی خوش آمد تو ہے یہ اللہ کی خوش آمد یا شافی الامراز ساری جہان میں دمائیں داروں کر کے تھگ گیا ہوں بیماری سے ٹھیک نہیں ہوا اب تو ہی ٹھیک کر سکتا ہے سخیوں کے نے بہت سکتا دروا دا ان نے کہا جی فلان کے سخی کے دروازے پہ گیا فلان کے دروازے پہ آ گیا فلان کے دروازے پہ کچھ نے میرا حال والا نہیں پوچھا آپ کے دروازے پہ آیا ہوں سخی کو غیرات آتی ہے کہتے ہیں اس کے دروازے پہ گیا کچھ نہ ملا اس کے دروازے پہ گیا کچھ نہ ملا اس کے دروازے پہ گیا کچھ نہ ملا میرے دروازے پہ آیا اب میں کچھ نہ دوں تھا پھر ان میں اور مجھ میں فرق کیا ہوا وہ تو چھوٹی سی خوش آمد چھوٹی سی خوش آمت اور بے تبنجی سے کی ہوئی خوش آمت اور منت کو ایسے قبول کرے کریم آقا کہ ساری عمر سنم کہتا رہا اونگ آئی اور سمد مو سے نکل گیا اور بھول سے نکلا نا چاہتے ہوئے نکلا ارشو سے لبیک کی آواز آئی یا اللہ یہ کیا فرائے ساری عمر اس نے پکارا ان بتوں کو جو اپنے اوپر سے مکھی بشارے نہیں ہٹا سکتے ان کو پکارا اور بے ساختگی میں اور بھول میں اونگ میں مجھے پکارا سمد بے نیاز خوش آمت ہے ترجمہ دیکھیں جس کو کسی سے نیاز نہ ہو جو کسی کا ضرورت مندہ ہو جو کسی کا محتاج نہ ہو سارے جس کے محتاج ہوں اس کو سمد کہتے ہیں اور میں اس کا ترجمہ بیان نہیں کر سکتا یاد رکھئے گا اللہ کی شان کا ترجمہ تو کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کے لفظوں میں اللہ کی شان کا ترجمہ تو کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کے لفظوں میں وہ بھی محدود ترجمہ ہے لیکن اللہ کی شان بیان کوئی نہیں کر سکتا اس نے بے ساختگی میں بھول کے سمد گہ دیا ارشوں سے صدایں بلند ہوئیں کہ اتنا عرصہ ہوتوں کو بکارا انہوں نے جواب نہیں دیا آج میں بھی جواب نہ دوں پھر ان میں اور مجھ میں فرق کیا ہوا اللہ پاک کی خوش آمد کا فن سیکھیں یقین جانئے میرے ساتھی ایسی بات کہی اس نے جو اندر اتار دی گھوم رہا ہوں میں اس بات کو سن کے مولا تیری عظمت کو بیان نہ کر سکے تیری عظمت کو بیان نہ کر سکے سر بلی کورین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے نماز پہ ایک صحابی دوڑتے دوڑتے آئے نماز میں شامل ہوئے ان کا سانس پھول رہا تھا ان دوڑ سے مراد تیز تیز آئے دوڑتے ہوئے نہیں تیز آئے ان کا سانس پھول رہا تھا ان کا سانس پھول ہے نا اس نے رگو کیا اور رگو میں کہا سمی اللہ لمن حمدہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی یہ لفظ اس کے اونچے نکل گئے اور یہ ساری اللہ کی خوشامت اور منت حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی ساری اللہ کی عظمت اور خوشامت ہے تو ایک لمسرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ لفظ کس نے پڑھے سب خاموش تو آپ نے فرمایا محہوم ہے جس نے پڑھے اس نے غلط نہیں پڑھے بولو کس نے پڑھے یا رسول اللہ میں نے پڑھے فاقہ نے فرمایا کہ تیرہ یا چودہ فرشتے وہ آپس میں ہیں اس بات کے کہ تیری نیکیاں لکھیں اور ایک دوسرے سے بڑھ چر کے آگے بڑھ رہے ہیں کہ تیری نیکیاں لکھنے پہ اور تیری نیکیاں اتنی ہیں کہ فرشتوں کی پوری جماعت تیری نیکیاں لکھنے پہ لگ گئی ہے تو انہیں وہ بول بولا ہے اللہ پاک کی خوشامت شکر ہے اللہ پاک سے مانگنے کا فن سکھ اللہ میرا کل لفظوں سے ہیں کل لفظوں سے ہیں خوش ہوتا ہے کل لفظوں سے خوش ہوتا ہے ہمارے کالیج میں فروفیسر صاحب تھے مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ اگر ان کو رانچہ صاحب کہا جائے تو خوش ہوتے ہیں ان کی قوم رانچہ تھی ان کو رانچہ صاحب کہا جائے تو میں سیکنیئر میں تھا تو ایک دفعہ کچھ سوال خوش دیتا تھا میں تھوڑا سا جواب لے دیتا تھا کچھ کتابوں کا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے ایک سوال کیا میں نے جواب دیا مجھے کہنے لگے کہ نہیں یہ غلط ہے میں چھپ ہو گیا میں نے کہا پروفیسر ہے دوسرے دن وہی کتاب ہوا لے کے طور پر میں میں اٹھا کے لے گیا وہ سٹاف روم میں بیٹھے تھے میں نے کتاب کا حوالہ دیا حوالے میں وہ ہار گئے لیکن اب غصے میں آ گئے اب اس نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے نقصان دوں گا میں نے کہا بھئی اس کو رازی کرنا ضروری ہے نقصان تو کیا دے استاد ہے اب میں نے ایک صاحب سے پوچھا میں نے کہا رازی کیسے ہو کہہ رہے ان کو جا کے رانچہ صاحب کہہ دے خوش ہو جائیں گے تو ایک دفعہ وہ ہماری ہمارا پی نٹ پڑھا کے باہر نکلے تو میں گئے سر رانچہ صاحب تو یہ کس نے بتائیں گے ایسے دیکھ کے کہنے گا اچھا اس لیجے میں وہ سخت ہی نہیں تھی نرمی تھی میں کہا رانچہ صاحب ہم تو رانچوں کے ویسے ہی دیوانے ہیں میں رانچہ کر دی کر دیا پھر رانچہ ہو گئی یہ لفظ مجھے بول کہیں سے ملے تھے میں نے یہ کہہ دیا بس میرا ہاتھ پکڑ لیا اپنے کمرے میں لے گئے کہنے لگے اچھا بتاؤ چائے پی ہوگے واہو کریم واہ تو کیسا کریم ہے چائے پی ہوگے میں کہا سر جو پلا دے فوراں گھنٹی دی پیان آیا وہ ہیڈ اف ڈپارٹمنٹ تھے ان کا کمرہ تھا وہ چائے پی اچھا یہ بتاؤ تمہیں یہ کس نے کہا ہے میں کہا سر میں سے غلطی اگر ہوگی ہے میں مادرہ چاہتا ہوں میں ایکسپلوس کر لیتا ہوں کہ آپ کو تکلیف پہنچی میں نے دانیستہ کراس کو ایچھن کیا کہنے نہیں یہ میرا فیوریٹ لفز ہے چپ کر کے سے کان میں سرگوشی سے کہا یہ میرا فیوریٹ لفز ہے رانجہ بس یہ آپ کا پتہ نہ کہ یہ قوم ایسی قومیں نہیں ہیں تو پھر میں اس لیے یہ کہلوانا پسند نہیں کرتا ان بچاروں کو کیا پتہ کہ رانجہ کتنی عظیم قوم ہے اور ان کا پتہ رانجہ میں وفا ہوتی پھر مجھے رانجے کی جو تاریخ ہیں شروع بر نہیں تھی ورنہ میں بھی ساتھ دیتا پھر جو رانجیوں کی کری ہسٹری شروع کی کہ یہ سارا ہمارا سرگوڈا یہ پٹی فلان یہ میڈ رانجہ فلان رانجہ یہ ہمارے سارے رانجے رہتے ہیں رانجے پڑھ لکھے ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں تم خود جانو دیکھو میرے پاس کتنی دیگری ہیں میں ہیڈ اف ڈپارٹمنٹ ہوں ایسے تم نے اس دن کام تو قابلیت بلا کیا لیکن کی زیادتی تھی یہ تمہیں اتنی بڑی دیکشنری اٹھا کے لے آئے اتنی دیکشنری تو پی ایش جی کا بندہ اٹھاتا ہے تمہیں کیسے پتہ چلا ہے میکسر میرے والے سب کے پاس ہے پیسے ایسے ہیں لیکن کی زیادتی ہے تمہیں سٹارف روم میں سب کے سامنے آکے مجھے دکھا دیا لیکن ساری غلطیاں ماف ہو گئیں سارا درگزر ہو گیا میں نے جو رانجہ کہہ دیا میں تھاٹ سے لٹ کے چائے بھی پی رہا تھا نہ پینے والا چائے بھی پی رہا تھا اور سرسرانجہ کہہ دے اللہ جانتا ہے میری اللہ کو کسی ایسے نام سے پکار کسی ایسے نام سے پکار کسی ایسے بول سے پکار کسی ایسے لفظ سے پکار اللہ میں اُس نے ایک کتاب پڑھ رہا تھا اُس کتاب میں حضور صرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوشتی یہ تھی آپ کے جو انگوٹھی تھی اس پر کیا لکھا ہوا تھا وہ مہر ہوتی تھی آپ اپنی مہر لگاتے تھے آپ دستخط نہیں فرماتے تھے امی تھے مہر لگاتے تھے انگوٹھی اچھا پھر میں نے دیکھا حضور صدیق رضی اللہ حضور عمر حضور عثمان حضور علی رضا اللہ اجمعین اور پھر اہل بیعت امام باکر امام محمد اور پھر جہاں امام موسیٰ اللہ والے ہیں ان کی انگوٹھیوں پر کیا لکھا ہوا تھا میں نے یہ سارا ریکارڈ کٹھا کیا ان کی انگوٹھیوں پر کیا لکھا ہوا تھا سب کی انگوٹھیوں پر اللہ کی عظمت کا کوئی بول تھا الامر للہ کہیں لکھے الفوق للہ کہیں لکھے اللہ اکبر کہیں لکھے واللہ کہیں لکھے اللہ کہیں نہ کہیں اللہ ہی اللہ ہے ساری خوشامت اور منت کے بول لکھے ہوئے تھے میں حیران رہ گیا میں نے کہا صحابہ کی عظمت اہلِ بیت کی عظمت اولیاء کی عظمت اسی کی عظمت کے ساتھ ہے اسی کی عظمت کے ساتھ ہے اسی کی طاقت کے ساتھ ہے اسی کی قوت کے ساتھ ہے آپ سوچ نہیں سکتے آپ کیا کرتے رہتے ہیں آپ اپنی ذکر میں اللہ کی بولوں کو پڑھتے ہیں اللہ کی خوش آمد کرتے ہیں اللہ کے فرشتے جھوم اٹھتے ہیں فرمایا باز بول ایسے ہوتے ہیں بعض وقت بندہ ایسے ذکر کرتا ہے خود اللہ کی فرشتے جھوم اٹھتے ہیں اور عرش الہی متوجہ عرش الہی کی ساری کائنات متوجہ فرشتوں کی اور خود اللہ متوجہ ہو جاتا ہے آپ انمول خزانے کے لفظوں پر غور کریں یا لطیفم بخلقہ یہ ہے جیوے صادق یا علیمم بخلقہ جیوے صادق یا خبیرم بخلقہ جیوے صادق اے اللہ تو ساری خلق کے جتنے راز ہیں خوب جانے ان کی خبریں ان کے دلوں کے بھید ٹھوپ جانے ان کے ظاہر باطن کو خوب جانے جو سارے رازوں کو جانے سارے علم کو جانے ساری کائنات کی ظاہر باطن کو جانے پھر ان کے دکھ بھی تو جانتا ہے ان کے غم بھی تو جانتا ہے پھر ان کی تکلیفوں کو بھی تو جانتا ہے یا لطیفم بخلقہ یا علیمم بخلقہ یا خبیرم بخلقہ اور اب منت اور خوش آمد کا ایک بہت بڑا ایک میں لفظ کہہ رہا ہوں التف بی اس کا معنی کیا بنے گا ہاں اب ساری تیری بول تجھے کر رہی ہیں جیسے بندہ نا ایا کناب دو و ایف ساری ساری پہلے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمی پھر کہتا ہے الرحمن الرحیم اب یہ خوش آمد کر رہا منت کر رہا مالک یوم تی پھر کر کے کہتا ہے ایا کناب دو و ایا کناستائین مولا میں تو یہ تو ہے اب بتا کس کے در پہ جاؤں میں بتا دو سے کس کے در پہ جاؤں اسی طرح التف بی التف بی رب العالم کے مہینے میں خوش آمد کرنا سیکھ لیں رب العالم کی انساتوں میں اللہ جلہ شانوں سے ماننا سیکھ لیں بہت کچھ ملے گا میں کہتا ہوں زندگی کی خوشیاں اور زندگی کی رحمتیں اور محبتیں ٹوٹ پڑے گئے میں آج جا کے میرا غم کچھ ہلکا ہوئے سچ کہا رب آج جا کے میرا غم ہلکا ہوئے آج یہ بات کچھ تسلی ملی ہے نا میرا غم میں بڑا غمگین تھا گیارہ رب العالم کی رات اور بارہ رب العالم کی رات میں جو ڈانس کی سٹیجیں سچی ہیں نا میرا انتر پوچھیں کیا ہے بار بار کہتا ہوں تارک تم میرے مدینے والے کو کیا مو دکھائے گا کملی والے کے نام پہ مدینے والے کے نام پہ چونکوں پہ ڈانس کی سٹیجیں اور ڈیک سجیں پتنی ایسا غم اندر کھائے جا رہا تھا کھائے جا رہا تھا کیوں بھی میں غلط کہہ رہا ہوں نہیں ہوا ایسا کس کس نے دیکھا ہے کس کس کو پتا ہے کتنے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان لوگوں سے کبھی نفرت نہ کرنا جنہوں نے کیا لادان ہیں ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے قصور میرا ہے تاریخ کا قصور ہے ایک درویشت ہے حکیم فیروز دین صاحب اللہ جنت اطاع فرمائے ملتان کے چونک شہباز پہ ٹانگا جا رہا تھا اس کو پکڑ لیا ایسا پکڑ کے کہنے لگے سبق نیچے اتراؤ تو کلمہ سنا تو ہمارے نبی کا نام بتا تو ہمارے نبی کے امہات المومینین کا اہل بیت کے نام بتا تو یہ بتا تو یہ بتا کسی کو کچھ نہ آیا وہ ایک جوتی پہنتے تھے جو بھٹو شوز کہتے تھے وہ پیروں والی جوتی وہ اس طور میں تین دو تین دھائی روپے کی آتی تھی وہ جوتی اتاری اور کہنے لگے سارے میرے سر میں جوتی مار رہا وہ کہنے لگے جناب ہمیں پتا ہمیں نہیں سر کے آپ مارے میں میرے ذنبے تھا تمہاری منت کرتا تمہیں بتاتا میرا قصور ہے میں نے تمہیں بتائے نہیں یہ ہمارا قصور ہے آپ کا نہیں میرا قصور ہے کہ ان دانس کرنے والوں کو ان لڑکیں اور لڑکیاں کٹھے اور ان دیکھ پر چلنے والوں کی جا کے پاؤں پکڑ لیتے ان کی منت کرتے کہتے ہیں نہیں مدینے والا ایسے راضی نہیں ہوتا کملی والے کو یہ آدائیں ناپسند ہیں عشوالہ ان آدائوں سے نراض ہو کے رحمت کے فیصلے نہیں بھیجتا مہنگائیوں کے فیصلے نفرتوں کے فیصلے خون رجیوں کے فیصلے حادثوں کے فیصلے پکراؤں کے فیصلے اور پھر بہت بڑے بہت بڑی نقصانوں کے فیصلے عرشوں سے آتے ہیں میرا دل غم زدہ تھا بہت شادہ ایک دل کے اندر ہر سال ربیو الاول میں جہاں درود پاک کی خوشبو جہاں میرے آقا کی آمد کی بہت بڑی محبت اور پیار اور وہاں ایک غم ہوتا ہے خوف ہوتا ہے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا اور وہ ہوتا ہے اور ہر سال بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ نظام ہر کار بڑھتا چلا جا رہا ہے وہ قصوروار نہیں ہیں نہ ان کے دلوں میں ہمارے لئے نفرت ہو قصور ہمارا ہے ہمارا قصور ہے دل سے مانے قصور ہمیرا ہے میں دل سے کہوں کہ حکیم تارک تیرا قصور ہے مومن ایسا نہیں ہو سکتا مومن ایسا نہیں کر سکتا مدینے والے کا عاشق ایسا نہیں کر سکتا کملی والے سے پیار کرنے والا عاشق نہیں کر سکتا وہ بھولا ہوا ہے اسے کوئی سمجھانے والا اسے کوئی بتانے والا نہیں ہے ہمارا قصور ہے ان کا قصور کوئی حکومت کا قصور نہیں کوئی اقتدار کا قصور نہیں یہ میرا قصور ہے غم ہے ایک دل کے اندر کھائے جا رہا کہ ہم موں کیا دکھائیں گے مو کیا دیکھائیں لیکن آج ایک تسلی ہوئی اللہ کی خوش آمد سے میرے آج دن کہ تسلی ہوئی کہ اللہ جللہ شانہو کی خوش آمد کر لیں گے تو شاید کام بن جائے گا سارے اذکار اللہ کی خوش آمد سارے وظیفے اللہ کی خوش آمد ساری تذویر اللہ کی خوش آمد ساری نماز اور نماز کی ادائیں اللہ کی منت اور خوش آمد ہیں کبھی کھڑے ہو کے کبھی رکو میں جا کے کبھی سجدے میں جا کے کبھی قیام میں اور کبھی دوں کے لئے ہاتھ اٹھا کے کبھی دیوانگی میں سارا حج اللہ جللہ شانہو کی منت اور خوش آمد ہے کبھی بھیس بدل کے کبھی سر ننگا کر کے کبھی اپنے جوتیاں کہاں اور کبھی بھیس کہاں یہ سب اللہ کو منانے اور کہیلے ہیں اور اس کی کریم کی خوش آمد اور منت ہے میرے دوستو اللہ والو سچ کہہ رہا ہوں یہ خوش آمد کا فن سیکھ لیں اس خوش آمد کے لئے کوئی محنت کریں اللہ کو راضی کرنا ہے اس کے حبیب کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا ہے اس کے حبیب کے ذریعے یقین جانی اگر سیکھ لیں تو باق بن جائے بڑے کام ہو جائیں گے بڑی مشکلیں تل جائیں گے اپنے کبھی کبھی ازگار پہ غور کیا کریں اپنے تصویحات پہ غور کیا کریں ہم کیا پڑھ رہے ہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں یہ جو وزیفہ ہے نا میرا بس اس وزیفے کو میں نے جو جب بھی پڑھا یوں جا کے لگا اس وزیفے کے ترجمے پہ غور کیا کریں میں کیا پڑھ رہا ہوں آپ کو وزیفہ بولے گا وہ تصویح بولے گی وہ ذکر بولے گا وہ ذکر بولے گا کہ تو اللہ کی منت اور خوش آمد کر رہا ہے وہ ذکر بولے گا وہ تصویح بولے گی میں آپ حضرت کو جتنے عمال بتاتا ہوں یہ ساری منت اور خوش آمد ہے انہوں نے کہا یہ مہربانی کرنا یہ بڑے طاقتور ظالم لوگ ہیں آپ بہت زیادہ اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے اگر آپ میری حفاظت کر لیں تو میں بچ سکتا ہوں انہوں نے کہا چھوٹرہ تری منت میں مجھے ترس آگیا تری منت میں مجھے ترس آگیا ٹھیک ہے پھر جاؤ یہ تیلہ بال بھی گانی کر سکیں گے اے خبردار یہ میرا ہے انہیں پتہ چل گیا یہ جناب خلاص بڑے کہے انہیں پتہ چل گیا یہ خودوں بڑے کہے تو آپ پتہ کیا کرتے ہیں آپ ٹولٹ جانے سے پہلے منت کرتے ہیں اندر خبیص جننے اور جنات ہیں اندر خبیص چیزیں ہیں وہ میں ان سے تو بچ نہیں سکتا میں آپ کی منت کرتا ہوں آپ ساری کائنات کے طاقتور رب ہیں تو پھر میں کہتا ہوں بسم اللہ اللہم انی آوز بکا مولا تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں ہاں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں من الخبص والخبائص یہ جتنی اندر خبیص چیزیں ہیں جو میں یہ نظر نہیں آتی ہیں اور میں اصل میں آنکھوں کا ایسا اندھا نکلا کہ میں نے ٹائلے لگا کے بہترین برتل لگا کے اور لا جواب کیبنٹ بنا کے اور خوشبوں کے لیے کچھ چیزیں لگا کے جس سے سمیل بھی نہ ہو میں سمجھ بیٹھا کہ میرا ٹائلٹ جو ہے باق ہے یہ میری غلطی ہے میری نظریں ہیں ہی نہیں مجھے نظر ہی نہیں آتا میں اکسیجن کو نہیں دیکھ سکتا میں کاربن کو نہیں دیکھ سکتا میں ہائیڈروجن کو نہیں دیکھ سکتا میں سگنل کو نہیں دیکھ سکتا میں بجلی کے اندر کی تاروں کو بجلی کے ان میں بجلی نہیں دیکھ سکتا نم دیکھے نظام پہ میں نے یقین کیا ہوا یہ آپ کے گھروں کے اوپر گیارہ ہزار وولٹیج کی تاریں موٹی موٹی گزر رہی ہیں وہ کہتا ہے اس میں بجلی ہے کہاں بجلی ہے نظر نہیں آتی ہے نظر آئے نہ آئے لیکن ہاتھ نہ لگانا خیال کرنا نظر آئے نہ آئے ہاتھ نہ لگانا اور یہ بجلیوں کا نظام ہے یہاں احتیاط سے چلنا ہمیں نظر آئے بغیر ہمارا نظام ہے ہم مانتے ہیں تو ہم جب ہم مان میں جاتے ہیں تو اللہ جللہ شان ہو سے پناہ مانگ دیتے ہیں جب اللہ سے پناہ مانگتے ہیں پھر اللہ خوش ہوتا ہے اچھا کھانا کھانے سے پہلے اللہ کی خوش آمد کر دی بسم اللہ وعلی برکت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا اللہ کی خوش آمد کر لی منت کر لی اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ کھانا تیرے لی شفا بن جائے گا صدہ دیتا رہوں گا صدہ دیتا رہوں گا اور میں نے ایک دو پہلی بتایا تھا کہ جو کھانے کے بعد تین دفعہ صورتِ قریش پڑھ لے پہلی دفعہ پڑھے گا تو اس کھانے کے اندر اگر زہر ملاوہ ہوگا اس پہ حسن نہیں کرے گا اور کھانا فوٹ پوائزن نہیں بنے گا اور کھانا بیواری نہیں بنے گا صحت بنے گا اور وہ کھانا اس کو گناہوں کی طرف مائل نہیں کرے گا گناہ کا ذریعہ بنے گا نیکی کا ذریعہ بنے گا ہاں میرے سامنے تو نہ سوئیں میرے سامنے نہ سوئیں اللہ بھالے وہ کھانا گناہ نہیں بنے گا نیکی کا ذریعہ بنے گا اور جو دوسری دفعہ صورتِ قریش پڑھ لے گا اللہ فاک جللہ شان ہو اس کو ایسا دستر خان صدق بہترین اچھے سے اچھا آقا فرماتے رہیں گے زہرِ روزی سکھی ہوگی تو دستر خان سکا ہوگا اور جو تیسری دفعہ صورتِ قریش کھانے کے بعد پڑھ لے گا اللہ اس کی سات نسلوں کو بھی لا جواب کھانے دستر خان رزق دیتے رہیں گے اللہ پاک سے مانگنا سیکھے خوش آمت کے ذریعے اور منت کے ذریعے اللہ پاک سے مانگنا سیکھے اللہ پاک کی عظمت اور اللہ کی طاقت اور اللہ کی خوش آمت کر کے نہ تو سو جاؤ آیت الکرسی کے ذریعے آیت الکرسی کے ذریعے سو جاؤ ایک دفعہ پڑھ تیری حفاظت دوسرے پڑھے گا اللہ فرشتوں کی حفاظت لگا دیتے ہیں دوسرے پڑھے گا اللہ کہتے ہیں ہٹ جو میں اس کی حفاظت میں خود آگیا ماہ مولا تیری کریمی کیسا تو کریم ہے اس کی حفاظت میں خود آگیا اور ایک دفعہ پڑھے گا گھر کی حفاظت دوسرے پڑھے گا محلے کی حفاظت تیسرے پڑھے گا قسیلی کی حفاظت پتہ نہیں پیسر کریم ہے لیکن لفظوں میں دیکھیں تو ساری اس کی منت اور خوش آمت ہے آپ آیت القرصی کے سورے لفظوں کو ایک ایک نفس کو جدا کریں اور جدا کرنے کے بعد اس کے ترجمے میں جائیں اس کی تشریح میں جائیں آپ کو نظر آئے گا اس میں اللہ کی خوش آمت ہے اور میرے اللہ کا نام ہے اور میرے اللہ کی طاقت اور قوت ہے اور میرے اللہ کی عظمت ہے میرے اللہ کو یہ منت خوش آمت بڑی پسند ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنت عشی و مداد کلماتہ حرمایا کہ میں ایک صحابیہ ہیں ام الممنین ہیں وہ بیٹھی فجر کے بعد یہ کلمات پڑھے حرمایا کہ تم نے وہ کلمات پڑھے ہیں وہ کلمات پڑھے ہیں جو سوری کائنات کے سورے اذکار سے زیادہ پاکتور ہیں وہ کلمات پڑھے ہیں لیکن ان کلمات کی عظمت کے پیچھے ان کے ترجمے پہ تو جائیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنت عشی و مداد کلماتہ ساری منت اور خوش آمت ہے مولا تیری عظمت اتنی زیادہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ سوری مخلوق کو میں گلوں عدد خلقہ جو موجود ہے جو ہے زمین کے نیچے آسمان کے اوپر عرشوں کے نیچے عرشوں کے اوپر فرشوں کے نیچے فرشوں کے اوپر جو مخلوق ہے عدد خلقہ و رضا نفسہ اور تیری رضا جتنی ہے اللہ کی رضا کتنی ہوگی فرمایا جب میں بندے کو نوازوں گا تو اپنی رضا کے مطابق اس لئے مانگا کریں اللہ اپنی رضا عطا فرماؤ و رضا نفسہ وزنت عرشہی جتنا عرش کا وزن ہے جتنی عرش کی طاقت اور قوت ہے و مداد کلماتہی ساری کائنات میں جتنے کلمات ہیں اور اللہ کے بول ہیں اور کائنات کے بول ہیں یہ میں میں مختصر ترجمہ کر رہا ہوں اس کا وسیع مفہوم کچھ اور ہے اللہ کہتا ہے تو یہ پڑ یہ پڑ اور اس کے نیکیاں اتنی زیادہ اتنی زیادہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو احدا سمدد لم یلد ولم یولد ولم یقل لہو کفون آدھ جو شخص یہ بول پڑھے گا دس لاکھ نیکیاں اس کے حصے میں اسی وقت لکھیں جائیں گے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ نہ سنو اور اس بول میں اتنی تاثیر اور طاقت ہے لا الہ الا اللہ وحدہو لا شریک لہو احدا سمدد ہے ساری منت خوش آمد لا الہ الا اللہ وحدہو تو واحد ہے لا شریک لہو یہاں تک کرنے بس مجھایا احدا اکیلا ہے سمدن بے نیاز ہے لم یلد ولم یا اولاد ولم یا کل لہو کو خوان احد ایک سام میرے پاس آئے میں نے کہا کیا حال ہے ابھی میں سفر میں تھا ابھی سفر میں تھا ہم تائروں میں ہوا ڈلوارے تھے تائروں میں تو میں ایسے کھڑا تھا میں نے کہا کیا حال ہے اببا جی کا کیا حال ہے ان کے والد صاحب کا نام حاجی فیتہ اببا جی کا کیا حال ہے اببا جی دو مہینے پہلے فوت ہو گئے میں نے کہا کتنی عمر تھی کہ ارے بہتر تہتر سال کی عمر تھی اببا جی اچھا کھڑے کھڑے نا میری عادت ہے میں بندے کو یہی لفظ پڑھ کے بخش دیتا ہوں اور اگر مجھے بہت زیادہ ہی جلدی ہو جلدی سے مراد یہ ہے میں کوئی اور کام کر رہا ہوں بول رہا ہوں تو ایک دفعہ کلمہ پڑھ دیتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد اور بے جو کسی مرنے والے کو ایک دفعہ کلمہ دیتا ہے اس کی قبر میں چار ہزار نور داخل ہوتا ہے چار ہزار رحمتیں داخل ہوتی ہیں چار ہزار گناہ معاف ہوتے ہیں اور چار ہزار نیکی ہیں اس کو ملتے ہیں ایک دفعہ کلمہ اور یہ کلمہ کی طاقت ہے کلمہ کی تاثیر ہے کلمہ کی طاقت ہے اور کلمہ کی تاثیر اچھا میں نے کھڑے کھڑے نا ان کے والد کو وہیں ہیں ان کے والد سے میرے والد صاحب رحمت اللہ کا تعلق بھی تھا وہ بہت ترویش آدمی تھے وہ ان کو کھڑے کھڑے میں نے وہ پڑھ کے بخش دیا پڑھ کے بخش دیا میں چل بڑا بس اپنی عادت کے مطابق اسی رات میں نے خواب میں دیکھا تو وہ مجھے کہنے لگے کہنے لگے بھتیجے تیرا شکریہ میں کسی تکلیف میں تھا میری تکلیف تیرے اس کل میں نے تال دیا اور تیرا توفہ مجھے مل گیا میں نے کہا تو ایسا کریم میں نے کھڑے کھڑے ایسے مقصد سر لیچے کے اندر وہ بول پڑھ دیا اور اس کا تصور کر دیا کچھ نہیں کہا یا اللہ میں اس کو بخشتا ہوں یہ کرتا ہوں ہاتھ نہیں اٹھائیں اس کا تصور کر کے میں نے پڑھ دیا اللہ کی شانی کریمی کہ مولا کا نظام دیکھیں کہ اس کو اس کی قبر میں پہنچا اور قبر میں نور بن گے گیا اور وہ نور ایسا تھا کہ مصیبت میں تھا دیکھو دنیا کی دنیا چھوٹی دنیا کی مصیبتیں چھوٹی آخرت بڑی آخرت کی مصیبت بڑی ہے آخرت بڑی آخرت کی مصیبت بڑی بتا نہیں اس کو کیا مصیبت ہوگی اس کو کیا مصیبت ہوگی رد اللہ پاک نے مجھ سے مصیبت ٹال دی اللہ اپنی عزمت کے بولوں پر بڑا خوشوہ بڑا ہے حضر علی کرماللہ جو تشریف لے جا رہے تھے ایک سفر میں جا رہے تھے ایک کوئی ملنے والا تھا ساتھ قبرستان تو خیال آیا اس کے اس کی قبر پر کچھ فاتحہ پڑھ لوں آپ تشریف لے گئے ساتھ مسلح بنا ہوا تھا دو رکعہ نمال نفل پڑھے اور نفل پڑھ کے اور اللہ سے اس کی مخفرت کی دعا مانگی اور پھر چل دیئے تو کسی کو خواب میں آئے کہ کیا بنا دیرا کہا کہ حضر علی کرماللہ ہوئے تشریف لائے تھے اور وہ نفل پڑھ کے جو دعا مانگ کے سب قبرستان والوں کو دیئے ستر ہزار قبرستان والے تھے اور اللہ نے سب کی بخشش کر دی میرے دوستو اللہ کا اپنی خوش آمد پسند ہے منت پسند ہے خوش آمد کرا کے منت کرا کے تو لوگ کہاں سے کہاں جونئر سے سینئر ہو جاتے ہیں بڑے بڑے عوضے والے پھر پھر کیا کرتے ہیں بڑے بڑے عوضے والے کیا کرتے ہیں وہ ریزائن کر دیتے ہیں حق ہمارا تھا اس کو دیا وہ ریزائن کر دیتے ہیں حق ہمارا تھا اس کو دیا مجھے ایک بندہ کہنے لگے یہ دیکھیں جی اس عوضے والے نے جو ہے وہ ریزائن کر دیا میں نے کہا اس کو کہہ رہا تھا یہ خوش آمد کا فن سیکھ لیتا اللہ والو اللہ سے خوش آمد کا فن سیکھیں یہ دنیا کے عوضے ہیں آج ختم یہ دنیا کی باتیں ہیں ختم یہ دنیا کے نام ور گم نام ہو کے رہیں گے ہو کے رہیں گے جتنے بھی آپ بیٹھے ہیں میں بیٹھا ہوں گم نامی ہمارا مقدر ہے گم نامی ہماری زندگی سے مرنے سے پہلے لکھتی گئی ہے ہم جتنے نیٹ پہ نام ور ہو جائیں جتنے میگزین میں نام ور ہو جائیں جتنے کتابوں میں نام ور ہو جائیں جتنے میڈیا میں نام ور ہو جائیں ورڈ میں ہو جائیں گمنامی ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے ساری نام وری اللہ کو ہے لیکن یاد رکھنا ایک بات جو اللہ جللہ شانوں کی خشامت اور اللہ کی منت کرتا رہے گا اور کہتا رہے گا اللہ تو ہی نام ورہے جیوے صادق جیوے اللہ سے بڑا سچا کوئی ہو سکتا ہے ہاں صادق سچے کو کہتے ہیں جیوے صادق جو اللہ کی عزت ساری عمر کرتا رہے گا اور اللہ کی عزت کے بول بولتا رہے گا اور اللہ کی طاقت کو بیان کرتا رہے گا یقین جانے ہے اللہ پاک جللہ شان ہو اس کو لازم زندہ رکھتے ہیں یتنے بھی اہل بیعت ہیں یتنے بھی صحابہ ہیں یتنے بھی اولیاء ہیں انہوں نے ساری زندگی اللہ کے بولوں کو بولا اللہ کی عزت کو بولا اللہ کی خشامت کی اللہ کی منت کی اللہ کے سامنے مٹ گئے اللہ نے کہا تم ہم مٹ گئے تو میں سدہ زندہ رکھوں گا وہ طاقتور کریم ہے وہ بولوں کی لاج رکھتا ہے وہ اپنے تاریخ کو پسند کرتا ہے وہ اپنی منت کو پسند کرتا ہے وہ اپنی خشامت کو پسند کرتا ہے وہ اس کو منت اور خشامت اچھی لگتی ہے رمی اللہ کا پیغام یہی ہے میرے اللہ کے حبیب سرور کونین صلو اللہ تعالیٰ سلم یہ میسیج لے کے آئے تھے کہ اپنی بھتوں کی خشامت کرتے تھے وہ ہر اٹھنے والی چیز کبھی سام کی شکل میں کبھی درخت کی شکل میں ان کی خشامت کرتے تھے او اللہ کی خشامت کرو اور جب اللہ کی خشامت کریں گے اللہ کی عظمت کو بیٹھ کے سوچیں گے دل میں سوچیں گے پھر اللہ پاک کی خشامت کے بول بولیں گے پھر اللہ جللہ شانہو غیر سے رحمت کے برکت کے دروازے کھولے گا حیاء قبول السلام چالیس سال تک بیٹے کی خاطر روتے رہے چالیس سال تک بیٹے کی خاطر روتے رہے پھر اللہ جللہ شانہو نے اپنی منت خشامت کا ایک لفظ عطا فرمایا اور لحظ بھی اچھی عطا فرمایا اور اس لحظ کو اب بھی کوئی پڑھے تو وہی تاثیر ہے یا قصیر الخیر یا دائم المعروف اب بھی وہ لفظ اسی تاثیر کو رکھتا ہے اب دیکھیں اس میں ساری اللہ کی خشامت ہے ساری اللہ کی خشامت ہے یا قصیر الخیر اے وہ ذات جس کے پاس خیریں اتنی ہیں اتنی ہیں اتنی ہیں تو اس کے پاس خیروں کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے میں کیا اس کا ترجمہ کروں خیریں اتنی زیادہ آپ ان لفظوں کے ترجمہوں کو دیکھا کریں اللہ جللہ شانہو نے جب یہ پڑھنا شروع کیا یہ لفظ بس ان لفظوں کے بولوں کی طاقت اور تاثیر ان لفظوں اور بولوں کی طاقت اور تاثیر کہنے لگے میں نے نا جب بیمار ہوا نا بیمار ہوا مجھے بندہ کہنا لگا کہنے لگے جب بس آپ نے وہ افہ حسیبتم اور اعظام والا عمل بتایا تھا نا بس یوں پڑھا اور یوں میرا مسئلہ بیماری حال ہو گئی میں نے کہا تمہیں افہ حسیبتم میں درہا اور اعظام میں دیکھتے ہو سی ساری خشامت اور منت ہے اور اللہ جللہ شان ہوں افہ حسیب تم میں تو خاص طور پر بندوں سے شکوہ کرتا ہے نہیں شکوہ کرتا ہے کہ تم میری خشامت اور منت کا ہوا نہیں افہ حسیب تم اننا ما خلقناک مابس اننا کو ملئینا لاتو جاؤں دیوانو تمہیں پتا ہی نہیں ہم نے تمہیں پیدا کس لئے کیا تھا ہم نے تمہیں بلائے کس لئے تھا ہم نے تمہیں اس دنیا میں کائنات میں لائے کس لئے تھے تمہیں پتا ہی نہیں اللہ پاکا پھر ساری عظمت کو اس بندے کے اندر جھجوڑتا ہے بندوں کو اس ساری آیت میں آپ کھو جائیں اللہ بندوں کو جھجوڑ رہا ہے خیال کرو تم اس دنیا میں آئے ہو مَا فَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اور لِيَعْبُدُونَ سے مراد ساری اس کی منت ہے کہ میں نے بندوں کو اور جنات کو پیدای سے ہی کیا ہے کہ میری خوش آمت اور میری منت کریں میری خوش آمت اور منت کریں شاہب علی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں افتدائی دور میں جب میں ملائز کی منازل تیہ کر رہا تھا میری والد صاحب شاہب الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھے کلمی کی تصویر دی کلمی کی تصویر کہ اتنے ہزار کلمہ روز پچیس ہزار دفع روز لا الہ الا اللہ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ پڑھا کرو فرمایا کہ میں نے پڑھتے 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 نا مجھے اللہ جللہ شانوں کی رحمت اور وجود اور طاقت اور عظمت کا استہزار پیدا نے شروع ہوا اور پھر میرے اللہ پاک جللہ شانوں نے فرمایا کہ میری والد صاحب نے پھر فرمایا اب کلمے کے ساتھ محمد الرسول اللہ ملائے کرو محمد الرسول اللہ ملائے کرو اور پھر فرمایا کہ تمہیں اصل بات یہ ہے کہ پہلے تمہیں اللہ کی عظمت دی اور عظمت اللہ کی خوشامت اور منت ہے یہ جتنے بھی ولی بنے ہیں نہ اولیاء بنے ہیں ان سب نے لفظ اللہ کے بغیر منازل تیہ نہیں کیا اور اللہ کی ذکر کے بغیر منازل تیہ نہیں کیا آج میں نے ایک بندے کو بندہ مجھے ملا میں نے اس کو صرف تیسرا کلمہ دیا تھا میں نے کہا صرف تیسرا کلمہ پڑھنا ہے کچھ بھی نہیں پڑھنا کچھ بھی نہیں پڑھنا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم سچی بات ہے کمی ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ کمی اس لفظ میں کھوتا جاؤ کھوتا جاؤ اللہ کی منت اور خوشامت کے بے کہتا ہوں وہ بول ہیں یہ ولا حول مولا نیکی تیری توفیق کے بغیر میں کر نہیں سکتا اور مولا گناہ تیری توفیق بغیر گناہوں سے بچ نہیں سکتا کیوں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ یا علی یا عظیم یا علی یا عظیم یا علی یا عظیم اللہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ عجیب میں نے اس کو کہا صرف تیسرا کلمہ پڑھتا تیسرا کلمہ پڑھتا پڑھ پڑھتا تیسرا کلمہ پڑھتا اور اس کے لئے کچھ نہ پڑھتا میں جگہ پڑھ رہا تھا کہ امام حضرت جعفر رضی اللہ اہلِ بیعت کے مہت بڑے بزرگ تھے ان کے پاس کوئی بھی بندہ آتا نا مشکل لے کے اس سے فرماتے تھے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ پڑھتا عج کے خزانوں میں سے خزانہ ہے اس کی بنیاد اس لفظوں کے اندر ساری کی ساری لجاہت اپنی ساری نفی اپنی ساری دوازو اپنی ساری چھوٹائی اپنی ساری ذلت اور میری اللہ کی ساری عظمت اور منت اور خوش آمت ہے اس لفظوں کے اندر میری اللہ کی ساری منت اور خوش آمت ہے تو میں نے اس کو کہا سارا دن تیسرا کلمہ پڑھتا تیسرا کلمہ پڑھتا اس کو لاکھوں پڑھ لاکھوں پڑھ لاکھوں پڑھ کہہ لگا میرا یہ کام بنا میرا یہ کام بنا میرا یہ کام بنا یہ ناممکن ممکن ہوا یہ ناممکن ممکن ہوا یہ ناممکن ممکن ہوا امریکہ کے وہ ویزے بھی لگ گئے امریکہ کے وہ دگریاں بھی مل گئیں گرین کارڈ بھی بن گیا اور یہ بھی ہو گیا اور یہ بھی ہو گیا اور نشنلٹی بھی مل گئی فلاں بھی مل گئی یہ بھی مل گئی تیسرے قلمے کے اندر طاقت ہے تو اللہ کی خوش آمد کرتا جاؤ کرتا جا کرتا جا کرتا جا کرتا جا تو خوشامت کرتا کرتا نہ تھک وہ دیتا دیتا نہیں تھکے گا خوشامت کرتا کرتا نہ تھک وہ دیتا دیتا نہیں تھکے گا ایک سفر میں تھا میں ایک بندہ مجھے ملا مجھے کہنے لگا کہ کوئی وظیفہ لاتا ہے میں نے کہا اللہ کی خوشامت کر یہ وظیفہ ہے کہنے کے کیسے کروں اللہ کی خوشامت میں کیا اللہ کی خوشامت تلاش کر منت اور خوشامت کے اللہ تو بارا ولورا اللہ کو خوشامت کی کیا ضرورت ہے میں نے کہا اللہ کو خوشامت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اس لئے کہ تیرہ بھلہ ہو میرے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اللہ پسند کرتا ہے اللہ کہتا ہے میرے بندے تو کر میری منت کر میری خوشامت کر مجھے گئے لگا میں کیا کروں میں نے کہا تو تیسرا کلمہ پڑھ اور سونہ دن پڑ اور لاکھوں پڑ اور ہر حالت میں پہڑا بس تیسرا کامہ پڑ اور پاگل ہو کے پڑ اور دیوانہ ہو کے پڑ اس میں ساری اللہ کی خوشامت اور منت ہے منت ہے سرزیرے بارے منت دربان کیے ہوئے سوری منت ہے تو کر مجھے کہنے لگا کہ جب سے میں نے تیسرا کلمہ پڑھا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر آج آپ کو شیر بتاؤ یہ تیسرا کلمہ چار سمتوں کو بیان کرتا ہے یہ راز ہے بتا دیتا ہوں تقوینی راز ہے یہ تقوینی راز ہے سبحان اللہ دائیں آتا ہے والحمدللہ بائیں آتا ہے ولا الہ الا اللہ سامنے آتا ہے واللہ اکبر پیچھے آتا ہے سبحان اللہ دائیں کے نظام کی سیکیورٹیاں کرتا ہے والحمدللہ بائیں آتا ہے والحمدللہ بائیں آتا ہے ولا الہ الا اللہ سامنے سامنے قبعہ ہے سامنے قبع ولا ہے واللہ اکبر اور یہ جو ہے نا ولا حولہ ولا قوتہ الا باللہ العالی العظیم اس کو بھی چار حصوں میں تقسیم کر لو ولا حولہ ولا قوتہ الا باللہ العالی العظیم یہ چاروں پھر سارے نظام کو اور ساری سمتوں کو سمیٹ لیتے ہیں یہ لس نہیں یہ بھول نہیں یہ طاقتور چیز ہے یہ دوسرا قلب ہے نا یہ دوسرا قلب ہے نا اچھا تیسرا قلب ہے حاضر بیٹھے ہیں سو رہے ہیں میں تو سو رہا ہوں ایسی باتیں کر رہا ہوں میں بند سامنے ایک بندہ بیٹھا سو رہا تھا اب وہ بھی جاگ گیا ہے اللہ اکبر اب میں زور سے نعرہ تکبیر ماروں اور آپ خاموش ہو جائیں گے کیوں یہ نعرے وہاں لگنے چاہیے نعرے مار کپڑے جھار چاولوں کی پلیٹ کھا یہ گیا ظالم تو کوئی کر یہی کیا بات ہے چاولوں کی پلیٹ کھا دو چار ایک بندہ مجھے کہنا لگا میں جا کے تقریب میں ڈالا پیتا ہوں ہاں میں نے ایک دفعہ ایک نکاح تھا مسجد میں بوتلیں آئی تھی سات آٹھ بوتلیں تو میں نے گنی بندوں کی دیفتی تھی ادھر سے یوں کر کے اس کو بوتل دے دیتے تھے یوں کر رہا تھا آج کل وہ گھٹنوں کا مریض ہے میں نے اس کے بھائی سے پوچھا اس کے بھائی کا نام عمر ہے میں نے کہا عمر کیا حال ہے بھائی کا کرے جی مال نکل رہا ہے یہی لفظ کہیں اس نے بلکل یہی لفظ کرے جی مال نکل رہا ہے کیا کرے حضرت صاحب کرسیے بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں گوڑے ختم ہو گئے ہیں میدہ ختم ہو گئے ہیں کیوں کہے جی مال مال نکل رہا ہے چاروں کونوں پہ طاقت اور قوت کا نظام چلتا ہے اس کلمے کے ساتھ اس کلمے کے ساتھ اس کلمے کے تقویلی نظام کو دیکھیں یہ تیسرا کلمہ کوئی ایسا کلمہ نہیں ہے اللہ وقت یعنی اس کو پڑھ رہا ہے آپ سوچ نہیں سکتے اس تیسرے کلمے نے بڑے بڑے ولی پیدا کیا ہے بڑے بڑے ولی پیدا کیا ہے اس تیسرے کلمے کے اندر بہت بڑی طاقتیں اور قوت ہیں اس تیسرے کلمے کے اندر کیوں مولا کی خوشامت ہے مولا کی منت ہے اور وہ کریم اپنی منت خوشامت کو رد نہیں کرتا یہ جو حسبی اللہ ہے نا حسبی اللہ اس کے بارے میں بتا دوں بکہ در روایت میں آتا ہے اگر اس کو ریاکاری دکھاوے اور یہاں تک کہ غفلہ سے پڑھا جائے فرمائے تب بھی قبول ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العز اللہ اکبر عجیب بات ہے میں پڑھ رہا تھا میں حیران ہوا کہ اس کو اگر غفلت سے بھی پڑھا جائے اور دکھاوے سے بھی پڑھا جائے تو بھی قبول ہے کیوں اس حسبی اللہ کے اندر جو ہے اللہ کی اللہ حسبی اللہ میرے اللہ مجھے کافی ہے میرے اللہ مجھے کافی ہے پہلے دور میں پہلے دور میں یہ بڑے 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 سرداروں کے پاس بڑے سرداروں کے پاس لوگ جہنا وہ چلے جاتے تھے کہ ارے آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں اور مجھے آپ دوست بتا رہے تھے کہنے لگے یہاں جیداد کا آپس میں تنازہ ہوا باپ نے وہ سارے ڈاکومنٹس بیٹے کو بھیج دیے اس ملک میں انہوں نے اس کو سیاسی پناہ دے دی اس نے یوں فیدہ اٹھایا اس نے کہے میری جان کو خطرہ ہے یہ ہے اس نے سارے کاؤزاغ بنا بھیج کونسے ملک میں انگلینڈ کے اندر انہوں نے اس کو سیاسی پناہ دیتے یہ سیاسی پناہ ہے یہ حسنی اللہ میرا اللہ مرا کافی ہے میں آپ کی پناہ میں ہونا چاہتا ہوں ایک شخص تھا کعب بن اشرف یہودی تھا میرے آقا مدینے والے کو ننگی کالیاں دیتا تھا نعوذ باللہ سمہ نعوذ اور آپ کے بارے میں گندے اشعار کہتا تھا ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس کا سر لے آئے ایک صحابی نے اپنے آپ کو پیش کیا اور پھر جا کے اس کی خوش آمت کی اس نے کہا مجھے پناہ دے ایک شخص ہے اور حضور سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ آپ کی شان میں وہاں جا کے اگر میں کوئی کمی بیشی کے لفظ وہاں کے موقع کے مطابق کہوں تم مجھے اجازت دے لے کہیں میرا ایمان نہ چلا جائے آپ نے اجازت دے دی تو کہنے لگے ایک شخص ہے اس نے مجھے ہمیں پس باندھ لیا ہے کوئی نیا دین لائے ہم تو تھک گئے ہیں یار ہمیں اپنی پناہ میں لے لے اس نے کہا تو دوکھا کرے گا اپنی بیوی بچے بیویاں یا بچے سارے میرے پاس میری حفاظت میں دے اسلحہ میری حفاظت میں دے اس نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں بیوی بچے سب کچھ اس کی پناہ میں دے لیا سب کچھ پناہ میں دے لیا اس کی کہنے لے کہ یہ دیکھ اور پھر اس کے پاس گیا اس نے نئی شادی کی تھی اور درازگت تھا ظلفوں کو بڑی خوشبو لگاتے تھا باب العوالی قربان ہی ہے مدینہ منورہ میں اب بھی اس کا قلعہ قاب بن عشرف کا قلعہ ہے میں کئی دفعہ گیا ہوں پتھر کا بنا ہوا قلعے کے آثار ہیں اور صحابی کے پاس چھوٹیسی ایک تلوار تھی جو اس نے چھپائی ہوئی تھی تو اس کی ذلتیں تھی بڑی اور اس نے خوشبو لگائی ہوئی تھی کہنے لگا آپ کی خوشبو تو لاجوان ہے ذرا سنگاؤ تو صحیح اس نے یوں سر نیچے گیا اور یہ سر یوں گیا یوں سر سنگانے کے لیے نا وہ بڑے نشانہ باست یوں سر نیچے گیا سنگانے کے لیے اور یہ یوں تلوار نکلی اور یوں سر گیا ایک واقعہ آیا خوشامت کا تو میں نے بیان کیا تو میں نے اس بندے کو کہا میں نے کہا اللہ کی خوشامت کر کہنے لگا میں کہاں سے کروں میں نے کہا تیسرا کلمہ پڑھ گا اور یہ تیسرے کلمہ کے تقوینی راز میں نے بتائے ہیں کہ چاروں طرف سے بندے کو طاقت اور قوت دیتا ہے اور سامنے سے کلمہ ہے اور کلمہ کی طاقت ایسی ہے کہ آپ گمان نہیں کر سکتے اور وہ جنہے بندہ کہنے لگے جی آپ نے مجھے بچا لیا میں نے کہا کیوں کہنے لگے سخت بیمار تھا ایک دفعہ آپ نے بتایا تھا عمل کہ جو بندہ سخت بیمار ہو تین سو دفعہ اللہ اکبر پڑھے گا تو ایسے ہے اس کو تین سو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا حدیث میں آتا ہے جو ایک دفعہ اللہ اکبر کہتا ہے ایک اونٹ صدقہ کرنے کا سواب ملتا ہے جو تین سو دفعہ اللہ اکبر پڑھے گا تین سو اونٹ صدقہ کرنے کا بار اور صدقے سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں مجھے جن لگے سخت بیمار تھا بڑی دوائیں میں نے استعمال کری بڑی تکلیف تھی مجھے میں نے پھر صبح شام یہ عمل شروع کر دیا تین سو دفعہ اللہ اکبر اب اس اللہ اکبر کو دھر دھوڑیں دیکھیں ساری منت اور خوش آمت ہیں سارے چھوٹے تو بڑا سارے چھوٹے تو بڑا بڑا بھی نہیں سب سے بڑا بڑا بھی نہیں سب سے بڑا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور اللہ پاک جللہ شان ہو اونٹ کو صدقہ کرنا اونٹ کو زبا کیا زبا کر کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیے اور ٹکڑے کر کے اس کو صدقہ کر دیا اس کا ایک اونٹ اور یہ تین سو اونٹ کٹھے کر دے تو پھر سوچو اس کو کتنے بڑے صدقے کا ثواب ملے گا کہنے لگے جی بس یہاں سے میں نے یہ پڑھنا شروع کیا ہے نا داکٹروں کی دوائیں ختم کہنے لگے آپ کی فلان دوائی کھاتا تھا وہ بھی ختم اور یہ بھی ختم غزاؤں کے پرہیج بھی ختم کہنے لگے اب تو میں سکھی ہو گیا ہوں مجھے تو اللہ اکبر تین سو بچا لیا کہنے لگے جی آپ نے بچا لیا اب میں نے کہا خوش آمت نے منت نے بچا لیا اب میں نے کون سے بچایا اللہ کی عظمت اللہ کی طاقت اور اللہ کی قوت اور اللہ کے نام کے صدقے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میسج دیا تھا یہ میں سارے انہیں کے میسج فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے انہیں کا مطلب نکل رہا ہے یہ سب میں مدینہ والے کے میسج بتا رہا ہوں میں قبلی والے کے میسج بتا رہا ہوں میں صاحب تاج وال میراج کے میسج بتا رہا ہوں میں مدینہ والے کے ساری ادائیں بتا رہا ہوں میں مدینہ والے کے سارے بول بتا رہا ہوں میں قبلی والے کے سارے لفظ بتا رہا ہوں قبلی والے کی آمد سے کائنات کی روشنیاں جو ہیں اندھیروں میں روشنیاں جو پھیلیں وہ یہی روشنیاں ہیں دکھ ختم ہوئے درد ختم ہوئے تلگے ساری مسئیبتیں تلگے سارے نظام غلامیاں یہ آقا کی آمد آقا کی آمد یہ پیغام دیتی ہے جو ہم تصویح خانے میں پیغام دے کے چلتے ہیں آقا میرے آقا قیامت زندگی کا یہ انداز دیتی ہے جو ہم تصویح خانے میں بیان کرتے ہیں میرے مدینے والے کی غلامی میرے مدینے والے کی اطاق یہ پیغام ہے ربی الول کا یہ پیغام ہے کہ اللہ کی خوش آمد بڑھ جائے اللہ کی منت بڑھ جائے وہ دعا ہم نے جو ہے نا دعا تائف والی وہ اس دفعہ رسالے میں چھپ گئی ہے چھپ گئی ہے نا اس دفعہ آئی گی نا غالبت فروری میں آ رہی ہے وہ تائف والی دعا ہم نے اب کری میں چھاپتی ہے جو بری آقا مدینے والے نے ساری تائف والی دعا مانگی ہے نا اس دعا کو پڑھئے گا اور خور کیجئے گا اتنی بڑی ہستی جو وجہ کائنات مقصود کائنات ہیں میرے آقا مدینے والے نہ ہوتے کملی والے کی آمد نہ ہوتی اس ساری کائنات کا وجود نہیں آپ فرما رہے ہیں اپنی اپنی کسر نفسی اور اپنی توازوں کو بیان فرما رہے ہیں اور اللہ کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں اس دعا کو ذرا پڑھ کے دیکھئے گا اس دعا کی تاثیر اور طاقت کو دیکھئے گا تیسرے کلمے میں بڑی طاقت ہے اور یہ جو اللہ اکبر تیسرے کلمے میں آتا ہے نہیں آتا آتا ہے آپ سوچیں ایک بند نے تیسرے کلمے میں سے صرف اللہ اکبر لیا اور تین سا دفعہ پڑھا اور کچھ عرصہ پڑھنا شروع کر دیا اور یہی نیت کی پڑھتے ہوئے یا اللہ چونکہ تیرے حبیب مدینے والے کا وعدہ ہے کہ ایک دفعہ اللہ اکبر پڑھنے سے ایک اونٹ زبا کر کے صدقہ کرنے کا سوا ملتا ہے لہذا میرا اللہ میں یہ کر رہا ہوں اے اللہ اس کی برکت سے ان اس صدقے کی برکت سے تو خود فرماتا ہے کہ صدقہ بلاؤں مصیبتوں بیماریوں کا علاج ہے اور خود تیرے حبیب سے سنا اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کرو یا اللہ یہ صدقہ ہے میں اس لئے کر رہا مجھے شفا دے دیں وہ شفا اس کو مل جاتی ہے تیسرے کلمے کا ایک بول ہے تیسرے کلمے کے باقی بولوں کو کیا تاثیر ہوگی اور یہ اللہ اکبر کی تاثیر ہے پورے لا الہ اللہ کی کیا تاثیر ہوگی دیکھو کافر اللہ اکبر پڑے کام مسلمان نہیں ہوگا صدقے دل سے لیکن جب صدقے دل سے پڑھنے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے گا مسلمان ہو جائے گا تو خود سوچو اس کلمے کی طاقت کیا ہوگی اس تیسرے کلمے کے اندر اس کلمے کی تاثیر کیا ہوگی اس تیسرے کلمے کے اندر تیسرے کلمہ رسک کے لیے برکت کے لیے عظمت کے لیے اس کی وجہ یہ ہے اس تیسرے کلمے میں اللہ جلدہ شانہوں کی منت اور خوش آمت ہے اس تیسرے کلمے میں میری اللہ کی حیبت اور طاقت اور قدرت کا نظام ہے اس تیسرے کلمے کے اندر اللہ کی رحمت اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا کرم ہے اپنی طبیعتوں کو مائل کریں اللہ سے مانگنے کا اور اللہ کی منت اور خوشامت کا اپنی طبیعتوں کو مائل کریں ایک تاریخ میں لکھا ہے تاریخ میں لکھا ہے بنوبیہ کا ایک بادشاہ وزرہ ہے ومک بلہ یہ ایک بادشاہ تھا اس کے مزاج میں ایک چیز تھی کہ وہ سارا دن تیسرا کلمہ پڑھتا تھا ومک بلہ نہیں میں بھول گیا واسک بلہ یہ واسک بلہ تھا ابباس کا بنو بنو ابباس کا تھا میں بھول گیا واسک بلہ بنو ابباس کا تھا یہ بادشاہ تھا اس کے اندر خوبی تھی ہم کسی کی خوبی کو دیکھیں درہ اس کے اندر خوبی تھی وہ سارا دن تیسرا کلمہ پڑھتا تھا تیسرا کلمہ پڑھتا تھا آہ بہت کھاتا تھا بہت کھاتا تھا اور طاقت اور قوت اتنی تھی اس کے اندر کہ رات کو سولہ سولہ پارے کھڑے ہوکے تحجب میں پڑھتا تھا اور کھانے پہ آتا تھا تو کھانے میں ہاتھ کر دیتا تھا روزوں میں آتا تھا روزوں میں ہاتھ کر دیتا تھا اور ایک دفعہ اس کے پاس ایک پہلوان آیا بہت طاقتور پہلوان بہت طاقتور پہلوان واضح قد پرانے دور کے میں برطن اٹھاتا ہوں بڑے بھاری بھاری ہوتے ہیں میں کہتا ہوں یا اللہ اس لوٹے کو اٹھاتا کون ہوگا اس دیکھچی کو خود اٹھاتا ہی کون ہوگا اس کتورے کے اندر پانی خود پیتا کہوں نے ہوگا خود کتورہ ہی اتنا ہے ابھی میں سہرانے تھا تو میرے سامنے انہوں نے اونٹنی کو پکڑا اونٹنی کی اگلی ٹانگ باندھی ایک بندے نے دم پکڑی ہوئی تھی کہ اونٹنی دم نہ مارے اس کے اندر اونٹنی چی خوچلا رہی تھی ہے دو بندے لگے ہوئے تھے ایک بڑا سا کتورہ تھا وہ کہتے تھے ہم اس کتورے کو دبلہ کہتے ہیں وہ دبلہ اٹھایا پیتل کا بڑا کتورہ تھا اس میں اونٹنی کا تازہ دودھ دھویا اور پھر تازہ دودھ ہم نے اس پیالے میں پیا ایک ہی پیالہ چل رہا تھا اور میں نے ارش کیا میں کہہ دیکھو یہ صحابہ کی زندگی ہے کہ کملی والے کے ہاں ایک پیالہ تھا ابو حرارہ نے فرمایا اور پی پھر پیا آقا نے فرمایا اور پی پھر پیا اور پی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں تک میں ہو گیا اب میں بس یہاں تک ہو گیا اور سالہ پیالہ چل رہا تھا وہ سامنے ہم نے اس دفعہ وہ نیٹ میں تصویریں بھی بنائیں میں نے کہا یہ نیٹ میں ڈال دینا اونٹنی کو سہرہ کی جانے کی اس کو ذرا سنسر کریں گے کچھ میری تصویریں ہیں اور میں نے اس میں سے آج چیک بھی رات چیک کیا وہ ساری ہٹائیں گے بہت ساری وہ میں سوشیں لگا میں نے کہا یا اللہ کیا نظام ہے برکتوں کا کیا نظام ہے رحمتوں کا اور کیا نظام ہے اور سنہ ہے وہ ایک ایک وقت میں لکھا ہے ایک ایک وقت میں ستہ ستہ اونٹنیوں کا دودھ پی جاتا تھا اور ہم کوئی دس بارہ بندے تھے ایک اونٹنی کا دودھ نہ پی سکے ایک ایک بندے کو تین تین بار چکر لگا یعنی اس کتورے کا تین تین بار ایک دنہ یوں چکر لگا پھر میری باری آگئے پھر میں نے پیا پھر چکر لگا پھر میری باری آگئے پھر پیا پھر چکر لگا پھر باری توزہ میتھا دودھ فریش اونٹنی کا اور اونٹنی وہ وہ جس نے خادر کیمیکل اس میں سونگی بھی نہیں ہے بلکل سونگی نہیں بلکل نہیں سونگی ہم بارڈر میں گئے سامنے ہمارا فلیگ تھا پاکستان کا اس کے لئے دعائیں مانگیں وہاں بیٹھ پی ہم نے بارڈر پہ مسجد بنی ہوئی تھی ہم وہاں بلکل سامنے تار تھی ہم نے اس مسجد میں زہر کی نماز پڑی عزام دی اللہ پاک جزائے خیر دے یہ بچارے فوج والے یہ رینجر والے میں ان کو کہہ رہا تھا میں کہا گھروں کو چھوڑ کے تم یہاں پڑے ہو ہم گھروں سے سکون کے نیند سو رہے ہیں تم بچارے وہاں نہ روٹی نہ پانی بلکل قسمہ پسی لیکن وہ محافظ مجاہد بچارے پڑے ہوئے ہیں میں بات کر رہا تھا اس خلیفہ کی ایک ایک وقت میں کتنی اونٹنی کا دودھ ستر ستر اونٹنی کا دودھ پی جاتا تھا اور ہم ایک اونٹنی کا دودھ سارے نہ پی سکے آخر وہ بچاوا پڑا تھا بلکل بچاوا اتنا سفید دودھ اتنا سفید دودھ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ فریش دودھ اس میں سے نکل رہا تھا دو بندے اس کو دو رہے تھے اور عبادت کرنے پہ آتا سونہ سونہ پارے پڑ جاتا تھا اور تصویر پڑھنے پہ آتا تو تصویر یہاں اتنی زیادہ اور کھانے پہ آتا تو خوب کھاتا تھا اور صحت اس کی بڑی لا جواب اور حرم اس کا بہت بڑا بس اللہ اللہ واز زندگی عجیب تھی تو کسی نے اس سے پوچھا خلیفہ سے کہ آپ کے اس طاقت کا راج کیا ہے آپ اتنی عبادت کرتے ہیں اور اتنا ذکر کرتے ہیں کہنے لگے میرے پاس اللہ کی عظمت اور طاقت کے ایسے بھول ہیں جب میں ان کو بولوں کو پڑھتا ہوں میرے پاس ساری قوتوں اور طاقتوں کے خزانے اللہ مجھے عطا کر دیتا ہے تو کہنے لگے میں بہت عرصہ اس کے پیچھے خلیفہ واسق بللہ کے پیچھے عباسی خلیفہ کے پیچھے بہت عصہ پڑھا رہا بہت عصہ آخر کار ایک دفعہ کہنے لگا قاتب کو بلوایا کہ قاتب کو بلوا کے کہا کہ اس کو لکھ دے اور جب وہ قاتب لکھنے لگا تو لکھا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کیا آپ تا قطور بول ہیں اس منت اور خوش آمد کرنے والا آپ کے ساتھ کوئی تھوڑی سی دوستی تو لگا ہے اللہ اللہ ربی اللہ میں یہ پیغام ملا ہمیں یہ ربی اللہ میں میرے آقا مدینہ والی کی اس سخی شہر شاہ کی آمد اس کریم اللہ بھی کریم ہے اس کا حبیب بھی کریم ہے اس آمد سے ہمیں یہ ایسی برکتوں والے بول ملے جو تیسرے قلبے کی شکل میں ان برکتوں والے بول ملے یہ ربی اللہ وال کی سچائی کا انداز ہے یہ انداز ہے سچائی کا اور ربی اللہ وال کو اس طرح منائیں میلی آپ سے منت ہے اس طرح منائیں اس طرح منائیں کہ بول پھیلائیں اعمال پھیلائیں درود پاک پھیلائیں ذکر اور تصویر پھیلائیں میرے مدینہ والے کی شان مدینہ والے کی عظمت اور میرے مدینہ والے کے موجزات سبحانک حضبیر خضر علی قریش صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں ان کے خلیفہ تھے مولانا بشیرہ مصر وہ کیا کرتے تھے خود ناتخون تھے بڑے بڑے تقوے والے تھے ان کی قبر کے اندر کے عجیب واقعات ہیں تو کیا کرتے تھے نیک لوگوں کو بلاتے تھے بزرگ صاحب تقوے لوگوں کو چند لوگوں کو بلاتے تھے کبھی کبھی بولا کے نا صحیح چادریں بچھاتے خوشبوں کا احتمام کرتے باوضو ہوتے پھر ایک بندہ تقوے والا ان کی نات کے بول پڑتا تھا اللہ ان کی نات کے بول پڑتا تھا اور پھر وہ نات میرے آقا کے مدینے والے کی جو نات ہوتی تھی اس کے جب بول پڑھے جاتے تھے سب کے کلیجے پھٹ جاتے تھے وہ نات مبارک سبحان اللہ اس عمد کو ایسے بھی ناتیں نصیب ہوئی ہیں سنو میرے مدینے والے کی آمد کی برکت ایسے نات خان بھی نصیب ہوئے ہیں ایک قصیدہ بردہ شریف امام بحسید رحمت اللہ علیہ فالج کے مریض مرض میں مبتلا ہو گئے فالج کے مرض میں مریض ہو گئے اور آقا کی شان میں نات لکھی غالباً تقریباً ایک سو چھا سٹھ اشعار ہیں کہوں بیش ایک سو چھا سٹھ اشعار ہیں اور وہ نات لکھی میرے آقا کی کسیدہ بردہ شریف اور پھر آقا کے روزہ آتر پہ جا کے وہ پڑھی اور ایک چادر ملی یمنی چادر بردہ کسے کہتے ہیں چادر اور وہ صحت یاب ہو گئے آپ کو روزہ آتر میں جائے نا مسئل نبی شریف میں اب بھی جائیں تو باب السلام کی طرف سے اگر داخل ہوں اور باب البقی باب جبریل سے نکلتے ہیں باب البقی سے سلام پڑھتے ہوئے جب رش زیادہ ہو جب رش زیادہ نہ ہو تو جیسے درواز سے چلے جائیں جب رش زیادہ ہو تو یک طرفہ ٹریفیکٹ چلاتے ہیں باب السلام سے جائیں ادھر سے سلام پڑھتے ہوئے آقا کے روزہ آتر پہ سلام پڑھتے ہوئے چلتے جائیں تو آپ جو پرانی مسجد بنی ہوئی ہے اس کی دیواروں پہ دیکھیں اب بھی کسیدہ بردہ شریف لکھا ہوئے سورہ کسیدہ بردہ شریف لکھا ہوئے خطات نے بڑے انوکھے انداز میں لکھا ہوئے وہ لوگ تھے جنہوں نے مدینے والے کی نسبت کی قدرتانی کی اور مدیریاتہ مدینے والی کی نسبت کو داخدار نہیں کیا داخدار نہیں کیا خیال کرنا ربیل اول کی نسبت کو ہم داخدار نہ کر بیٹھے ربیالول کی نسبت کو ہم داہدار نہ کر بیٹھے درود پاک کی کسرت ہے زتر کی کسرت ہے عامال کی کسرت ہے یہ میرے پاس ایک خط آیا ہے میں خط بکہ سناتا ہوں میں فلاں بینک میں منیجر کریڈٹ ایڈمنیسٹیشن ہوں پچھلے دنوں میرے پاس ایک آدمی آیا وہ سرائے عالمگیر کا رہنے والا تھا اس نے ہمارے بینک سے کرزہ لیا ہوا تھا جو ادا ہو چکا تھا اب وہ اپنے کاغذات واپس لینے آیا تھا میں نے اس نے کہا آپ تو کئی سال پہلے کاغذات واپس لے لینے چاہیے تھے اتنے دیر سے کیوں آئے اس نے کہا میں نابی نہ ہو گیا تھا اندھا ہو گیا تھا اور میری آنکھیں چلی گئیں تھیں تو میری نظر بند ہو گئی تھی اب میں مکمل نابی نہ ہو گیا تھا بہت سارے ڈاکٹروں کو چیک کر آیا تقریباً پینتیس پیشلس ڈاکٹروں کو چیک کر آیا سب کی رائے یہ تھی کہ اب یہ نظر ہمیشہ کے لئے ختم ہو گئی یہ میرے پاس ایک خط آیا تجیمی آیا ہے کہ میں خط آپ کو سناؤں میری دنیا تاریخ ہو گئی میرا کاروبار ختم ہو گیا میں گھر تک محدود ہو گیا بیوی کبھی روٹی کھلاتی کبھی بیٹا روٹی کھلاتا باسون تک لے جاتے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا میں تاریخ مساثر اور دنیا کا تاریخ مساثر بن گیا میرے لئے رات بھی صبح تھی اور صبح بھی رات تھی میری ہر چیز اندھیلی ہو گئی پہلے بزرگ دعائیں دیتے تھے شانہ نور بازو سلامت رہے نور بازو بازو سے مراد ہاتھ پاؤں سلامت رہے نور بازو سلامت رہے میں نے مجھے ڈاکٹوں نے مایوس کر دیا پھر میں نے کسی نے مجھے کہا تو ویسے تو گھر بیٹھا رہتا ہے تو ایسا کر تو سارا دن درود ابراہیم ہی پڑھ سارا دن پڑ سارے درود نور ہیں یہ بھی بتا دوں آپ کو سارے درود نور ہیں ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے لیکن جو نماز درود جو درود نماز میں جو نماز درود میں جو درود نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کا نور اپنا ہے کہنے لگے کہ میں نہ خبار پڑھ سکتا تھا نہ ٹی وی دیکھ سکتا تھا نہ کربار کر سکتا تھا نہ سیر نہ تفریر نہ دوستیاں نہ گپ شپ میں پھر کیا کرتا سارا دن درود پاک پڑھتا رہتا تھا دن رات وضو بے وضو سوتے بے حساب میں نے درود پاک پڑھا بس مجھے عشق ہو گیا درود پاک سے پھر مجھے لذت آنے لگی درود پاک سے پھر مجھے پیار ہو گیا درود پاک سے پھر مارا کوئی پس درود پاک پہ نہیں ٹلتا تھا اور حتیٰ کہ میری آنکھ لگتی تو درود پڑھتے ہیں آنکھ کھلتی درود پڑھتے ہوئے اور میں نیند میں بھی درود پاک پڑھتا تھا نیند میں بھی میں سارا دن درود پاک پڑھتا تھا میں لگے میں کچھ سر سے کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا ایک دن مجھے کوئی آنکھوں میں روشنی محسوس ہوئی سوچو سوچو ساری قینات میں اندھیرہ تھا اور میرے آقا مدینے والے کی آمد سے روشنی ہوئی کیا اس کے نام اور درود سے روشنی نہیں ہوئی نہیں ہوئی یہ درود ابراہیمی واحد درود ہے جس میں اللہ کے دو لفظ ہیں یا حمید یا مجید ہے انہ کا آپ کو پتہ نہیں ہے یہ دو لفظ کیا ہیں یہ لو لفظ یا حمیدو ان دو لفظوں کی میں کبھی تاثیر کہے تو بیان کروں گا پھر چپ تک کھل جائیں گے کمالات کے کہ ان دو لفظوں کے اندر کیا طاقت ہے ان دو لفظوں کے اندر کیا تاثیر ہے آپ ان دو درودوں کے اندر اس درود کے اندر ایک اور لفظ بھی کہیں ایک نام کے دو دفع تقرار آئے حضرت ابراہیم کا ایک دفع بھی آئے تقرار دوسرے کا بھی آئے اور پھر آگے حضرت محمد کا ایک دفع بھی نام آئے پھر دوسرے بھی محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم ہے کما صلی اللہ علیہ وسلم وعلا کما صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلا آل محمد آل محمد سبحان اللہ آل محمد کی محبت آل محمد سے عشق اور آل محمد کے تذکرے ایمان کی روشنی کو بڑھا دیتے ہیں آل محمد سے محب اگر کوئی آل محمد میں سے اللہ پاک اس دنیا میں ابھی بھیج دے اور وہ ہمیں بارہ ربی الاول یا ربی الاول کے مہینے میں جو کچھ ہم کرتے ہیں دیکھ لے میں خیال میں آل محمد اس بندے کو ہارٹ ٹیک ہو جائے گا ہو جائے گا ہارٹ ٹیک ہو جائے گا کہ یہ کیسے عاشق ہے یہ جو لفظ ہے نا یا حمیدو یا مجید یا حمیدو یا مجید ان دو لفظوں کے اندر عجیب انوکھی کائنات ہے ان دو لفظوں کے اندر انوکھی کائنات ہے اور ان دو لفظوں کے اندر کچھ راز ہیں ایک اور چیز بتاؤ زمزم کا کمہ ساری کائنات میں سے وہ کمہ ہے جس کا پانی جتنا لو اتنا آ جاتا ہے آج تک یہ نہیں کہا حکومت نے کہ یہ کمہ جو ہے ابھی پانی کھینچا ہے ختم ہو گیا ہے مزید نکلے گا ہم ایک دفعہ گئے خاران میں ایران کے بڑھر پہ ہمارے پاس خاران کے حباب آتے رہتے ہیں تصویحانے سے نسبت ہے یہاں آکے رہتے ہیں تو کمہ کا پانی لیتے ہیں پانی پانچے ڈھول لیتے لیچے سے گدلہ پانی شروع ہو جائے بس اب یہ رات چھوڑ دیں صبح پھر اس کا پانی نکلے گا نتھرے گا پھر لیں گے بس اتنا پانی ہے زمزم کا جو پانی ہے نا زمزم کے پانی کے جو چشمیں ہیں وہ کعبہ سے نکل رہے ہیں کعبہ سے کیونکہ کعبہ کے قریب ہیں کعبہ سے نکل رہے ہیں اور کائنات کے انوکھے چشمیں ہیں جو اصل جنت سے آ رہے ہیں کعبہ کے ذریعے سے اللہ کے خزانوں اور عرشوں سے آ رہے ہیں کعبہ کے ذریعے سے ہر چشمیں کے اوپر اللہ کا ایک نام لکھا ہوا یہ میں آج ایک تکمین اداز بتا رہا ہوں جتنی میں چشمیں ہیں نا جو جو اصل پیٹرن ہے جو منبع ہے مخرج ہے جس کو لفظ کیا کہیں گے جہاں سے چشمیں نکل رہے ہیں چشموں کے جو مو ہیں چشموں کے جو مو ہیں ہر مو کے اوپر اللہ کا ایک نام ہے جو لکھا ہوا ہے ان ناموں سے اللہ کی وہ طاقت ان میں ایک یا واسع بھی ہے ایک یا باسط بھی ہے ان میں حمید یا حمید بھی ہے یا مجید بھی ہے اور بھی کئی نام ہیں اور اب بھی اگر ان ناموں کو ملا دیا جائے اب بھی ان ناموں کو ملا دیا جائے اور ایک خاص تعداد میں پڑھا جائے تو اللہ پاک اس کے لئے زمزم کی طرح فراوانیاں ایسی کر دیتا ہے کہ دیوانہ ہو جاتا ہے زمزم کی ان جو موہ ہے نا ان موہ کے اندر کچھ اللہ کے نام ہیں جو طاقتور نام ہیں یہ جو حمید اور مجید نام ہے نا یہ بھی یہ بھی یہ بھی اکثر عبد المجید نام کے بندے بڑی جلالی ہوتے ہیں آپ تجربہ کر دیں موسیٰ نام کے بندے عبد المجید نام کے بندے مجھے اگر نے ایک صاحب ہے کہنے لیں کہ انہوں کو نام موسیٰ ہے میں نے بڑی نرمی محبت سے پیار سے بات کی میں نے کہا مہی کوئی یہ عبد المجید نام کے بندے وہ اس چشموں کے موں ہیں اور اس درود پاک کے اندر درود ابراہیم میں یہ دو نام ہیں اچھا پھر درود کا اگلا حصہ پڑتے ہیں اللہمہ صلی علی محمد وعلى عالی محمد کما صلیت علی وعلى عالی ابراہیم نہیں حمد وعلى عالی محمد کما بارکت علی وعلى عالی انکہ حمید مجید اے جو حمید اور مجید ہے نا اس کے رازوں کو نہ جانے جانے تو سبھال نہیں سکے نہ جانے جانے تو سبھال نہیں سکے تو خیر وہ کہنے لگا میں کہیں اور چلا گیا بات کر رہا تھا کہیں اور چلا گیا وہ کہنے لگے کہ مجھے ایک دن روشنی سے محسوس ہی میں نے بیویس کو بتایا میں نے کہا یہ سامنے فلان چیز ایسی ہے اس نے کہا ایسی ہے اس نے کہا زہر ہے پہلے دیکھا تھا پرانا اندازہ تھا میں نے کہا نہیں یہ چیز ایسی پڑی ہے مجھے کچھ روشنی محسوس ہوئی ہے یہ تیرے ہی دم سے ہے روشنی تیری جان جان جہان ہے یقین جانی ہے اگر دل میں عشق مصطفیٰ ہونا سن لے میری بات گور سین اور دل میں حبِ محبت اور عشقِ مصطفیٰ ہو عشقِ مصطفیٰ ہو عشقِ مصطفیٰ ہونا آقا کے روز عطر کے سامنے صلات و سلام پڑھنا عجیب مزا دیتا ہے اور انوکہ لطف آتا ہے اور وہ کیفیتیں وہ نقشیں سامنے آنکھوں کے سامنے پردے ہٹ کے وہ نقشیں آتے ہیں جو بیان کرنے کے قابل نہیں اور بیان کیے ہی نہیں جا سکتے اگر دل میں عشق محبت اور عشق مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو کہنے لگے کہ دوسرے دن میری دنیا مکمل ٹھیک ہو گئی اور میرا سب کچھ روشن ہو گیا اور میرا سب کچھ نظر آ گیا نہ دوار نہ ٹیکار نہ ٹانکہ درود نے میری دنیا روشن کر دیا آج میرا کاروبار ہے اور سفر بھی کرتا ہوں اخبار بھی پڑھتا ہوں حتیٰ کہ پہلے میں اینک لگاتا تھا اب اینک بھی نہیں لگاتا پہلے میں اینک لگاتا تھا اب میں اینک بھی نہیں لگاتا یہ ربیل اول ہے یہ ہے نظام کہوں چلے گئے ربیل اول کے نام پہ ہم کیسے بھٹک گئے ربیل اول کے نام پہ کیسے بھٹک گئے کملی والے کا میسیج ہے مبارک میسیج میرے مدینے والے کا نور ہے مبارک نور یہ پیغام ہمیں ملاو کہ اللہ کی عظمت اور اللہ کی طاقت اور اللہ کی قوت اور کملی والے سے محبت اور کملی والے کی آل سے محبت اصحاب سے محبت یہ میسیج ہے یہ پیغام تو کیا خیال ہے کچھ اس تقریب پہ آنے کو تیار ہیں ہم یا یہ چیز مشکل نظر آتی ہے ہے بھائی مشکل تو نہیں اب دیکھیں آج میں نے آپ کو کتنا بڑا تفاہ دی پہلے بھی دیا تھا تین سو دفع اللہ اکبر کا یاد دانی کرائی یاد دانی کرائی یہ کتنا بڑا تفاہ ہے اور تیسرے کلمے کی عظمت تھوڑی سی اللہ نے توفیق دی کھولنے کی کہ تیسرا کلمہ ہے کیا اور درود ابراہیمی ہے کیا اور اللہ نے درود ابراہیمی کے اندر اللہ کی حبیب کے برکت سے یہ جو نام ملے ہیں یا حمید و یا مجید کے مجید حمید اور مجید یہ ہیں کیا کائنات کے راز ہیں کائنات کی قوتیں ہیں اور کائنات کی طاقتیں ہیں کائنات کی طاقتیں ہیں دوستو ان چیزوں کو حاصل کریں اور اللہ جللہ شانو کہ آج کے بعد اللہ کے خوش آمدی بن جائیں اور اس کے حبیب کے خوش آمدی بن جائیں خوش آمدی بن جائیں بن جائیں زندگی میں برکتوں کے اللہ دروازے کھول دے گا ارے یہ سارے اولیاء رب کے خوش آمدی تھے یہ سارے ولی کتب عبدال غوث کلندر نقیب نجیب عبرار یہ اللہ کے خوش آمدی تھے یہ سارا دن کہتے تھے جیوے صادق یہ سارا دن کہتے تھے جیوے صادق اور گلتو سجن دم بدم کہرے سجن گہدہ ایمی سجن وہوا ان پہ حالات جو بھی آئے انہوں نے کہا جیوے صادق وہ بستر پہ پڑے ہوتے تھے تو جیوے صادق وہ اس کریم کی آزمیش آ جاتی تھی تو کہتے تھے جیوے صادق وہ کریم کی ابتلاء اور امتحانوں میں آ جاتے تھے تو کہتے تھے جیوے صادق ہر حال میں وہ اللہ کی عظمت اللہ کی طاقق اس کریم کی خوش آمد اس کریم کی منت کرتے رہتے تھے کرتے رہتے تھے کوئی ایسی منت ہم بھی کر لیں کر لیں ہم منت اللہ کی منت کر لیں میں لگے یہ ازان میں بڑی طاقت ہے یعنی کہ ازان میں ساری منت اور خوش آمد ہے ساری منت اور خوش آمد ازان کے اندر ہے حتی کہ زمزم کا پانی پیتے ہوئے بھی میرا اللہ کہتا ہے میری منت اور خوش آمد کر پانی پیے تو یہ جائے گا اللہم اکثر لزم بھی اللہم اکثر لکا علمن نافیان ورسکا واسیان وشفام من کل داعیان اللہ پاک کہتا ہے زمزم دیئے پڑ پھر سب کچھ دے دوں گا رسک بھی دوں گا بیماریاں بھی دوں گا علم بھی دوں گا پھر دوں گا تجھے دوں گا پھر میری منت خوش آمد کرتا جاؤ اور پاتا جاؤ کرتا جاؤ اور پاتا جاؤ آخری واقعہ سناتا ہوں میں ایک صاحب کے دکان پہ کھڑا تھا مجھے کہنے لگا دیکھ دیں چھپ کر چھپ کر ایک تو واقعہ سنا ہوں دیکھو ابھی دیکھنا کیا ہوگا میں کہا کیا کہا چھپ کچھ آگیا 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 پھر وہ آگیا بابا جی تھے وہ ان سے حجامت کرواتا تھا اس کو کہتا تھا چاچہ اللہ دیتا نہیں چاچہ اللہ دیتا آیا ملک صاحب السلام علیکم کیا حال ہے خیریت ہے ٹھیک ہے بس میں آپ کے در کے ٹکڑے کھا رہا ہوں بس کیا ہے بیمار پڑھا رہا اتنا سا آنی سکتا انہیں کہا چاچہ اتنا سا آئے نہیں کہہ رہا ہے بس بیمار پڑھا رہا بس پیسے تو نے دیئے تھے دوائی کے پیسے وہ کوئی تھوڑا سا دوائی لے لی ہے بس میں کیا کروں میں تیرے در کے ٹکڑے ہیں بس اور میں بس تیرے در کا کتہ ہوں تُو ٹکڑے ڈال دیتا ہے تیری مہربانی بابا اور پہلے 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 در رونے لگ گیا آنکھ ہیوں سے آنسوں ہوں بڑا آدمی ہو ہاتھ کامتے تھے لوگ شیف کرانے نہیں جاتے تھے کہ وہ ٹک لگاتے تھے ہاتھ کامتے لگے نا اب لوگ شیف نہیں کرانے جاتے تھے کہ بابا جی جو ہے نا وہ ہاتھ کامتے کامتے پھر پھٹکڑی ساتھ رکھی ہوئی تھی وہ ملتے تھے وہ لوگ مجھے دکان تو ایسے کھالی ہو گئی اور اب جو ہے چاچا آیا اور چاچا بار بار یہی لرز کہے تیرے در کا کتہ ہوں تُو مہربانی ہے مجھے روٹی ڈال دیتا ہے تیری مہربانی ہے در دوائی کے پیسے ختم ہو گئے پھر بڑا مرتا ہوا چل کے آیا فلان تانگیں بیٹھا اس نے پراجب کرایا ادھور آیا تو اس نہ دیا اچھا کرتے کرتے اب گھر میں آٹا بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے کچھ نہیں گھر والے کہہ رہے ہیں آج عربی پکانی ہے وہ عربی سبزی ہوتی ہے نا عربی پکانی ہے وہ بھائی میں نے کہا مہنگی ہے میں نے کہا ملک صاحب کے پاس جاتا ہوں ایسے جھولی پھر پھلا کے کھڑا ہو گیا بس تو ہی دیتا ہے میں کھاتا ہوں اچھا ملک صاحب جو ہے نا وہ اس نے پیسے دیئے چاچا پھر دعائیں دیتا ہوا چلا گیا میں نے کہا یہ کیا ہے کہہ لے کہ سارا جھوٹ ہے میں نے کہا یہ کیا کہہ لے کہ مجھے تعریف لگتی اچھی کوئی اور کرتا ہے ویسے بھی نائی کو تعریف کا فند آتا ہے باتونی نائی مشہور ہے کہہ لے کہ اور میں نے کوئی کرتا نہیں اس کو جو ہے تعریف کا فند آتا ہے ایسے غریب ہے لیکن اتنا بھی نہیں کہ گھر کے اندر کچھ چونڈی بھی نہ ہو آٹے کی اور کچھ بھی نہیں یہ آکے میری تعریف کا کہہ لے کہ دانستہ بعض وقت میں کہتا ہوں چاچا بیٹھ جا ابھی تھوڑا سا بیٹھ جا کہہ لے کہ چاچا بیٹھے رہتا ہے پھر بیٹھے پھر تعریف ہی کرتا رہتا ہے کہہ لے کہ میں نے پاس ایک گھاک آیا اور اس نے آکے نا اس نے کوئی لینڈین کی اس کے پارس کی دکان تھی یہ سپیر پارس وغیرہ کے کہہ لے کہ اس نے لینڈین کی اس کو پکڑ کے ایک دور بٹھا لیا اور ایسے اونچے آواز میں بات کی بھی میرے کانوں تک مجھے تجھے پتہ نہیں تو کس سے لینڈین کر رہے ہیں جو مانگتا ہے دے دیوانا تیرا مال فقیروں کے پاس جاتا ہے سخی شہنشاہ اللہ جپال ہے تو اس کو دے دے کہہ لگے اس نے واقعی مجھے دے دیا اس نے واقعی مجھے دے دیا کہہ لگے اس کے بعد میرا وہ گاک یہ ہے اب اس گاک کو دیکھے اپنی مجھے کے پیجے لگاتا ہوں کہہ لگے یہ میری تعریف کرتا ہے اور پھر یہ جھوٹا روتا ہے پس ایسے کرتا ہے پھر میں اس کو پیسے دے دیتا ہوں جھوٹے رب کی نوزباللہ سچے رب کی سچے بولوں سے تعریف کرو قرآن کے بول سچے حدیث کے بول سچے صحابہ اہلِ بیعت کے مو سے نکلے بول سچے آلیاء کے مو سے نکلے بول سچے تو سچے بولوں سے اس سچے رب کی تعریف کرو دینے والا کریم ہے دیتا ہے کبھی تیسرے کلمے کے نام پہ کبھی درودِ پاک کے نام پہ کبھی افحسطم پہ نام پہ کبھی آیت الکرسی کے نام پہ کبھی صلاة الحاج تصویح کے نام پہ کبھی صلاة تصویح کو نہیں سنا اپنے ایک صلاة تصویح کے اندر کیا ملتا ہے یہ سارے تیسرا کلمہ تو ہے اس کے اندر صلاة تصویح کی جو تاثیر اور طاقت ہے اس تاثیر اور طاقت کی کیا چیز چابی ہے تیسرا کلمہ میرے دوستو یہ مانگنے والے بنیں فکاری بنیں چاچا اللہ جتا بن جائیں نہیں وہی بن جائیں کہنے لگے پھر میں اس کو بٹھائے رکھتا ہوں جو کاف آئے گا جو بند آئے گا پھر کہنے لگے پھر چاچا میں چائے بھی پلا دیتا ہوں چاچا مر گیا بشارہ اللہ جنت تعا فرمائے وہ فوت ہو گیا وہ کہنے لگے اس کو چائے بھی پلا دیتا ہوں بس چاچا پھر تعریفیں کرتا رہتا ہے پھر میں خوش ہوتا رہتا ہوں مجھے ایک ذمہ دار کہنے لگا کہنے لگا کہ یہ مراسی میرے پاس آتا ہے جینے رامن میان دے دیرے جینے رامن کہنے لگے اس کو میری پانچ چھے نسلوں کا پتہ ہے فلان کا پتہ فلان فلان تیرے درد کھولے رامن تیرے درد سخیہ رامن ہن لال نلیسا سوا نوٹ لیسا لال سوا کا ہوتا ہے سوا پانچ سوا کا ہن لال نلیسا ہن سوا لیسا کہنے لگا میں بھی اس کو سوا دے دیتا ہوں کہنے مجھے پتہ ہے اس نے جا کے بھانگ پینی ہے نشا کرنا ہے لیکن کیا کروں اس کی تعریف ایسی ہے میں اس کے لال کے جائے سوا دے دیتا ہوں ارے تو اس سے سوا مانگنا لال نہ مانگنا اس سے سبز مانگنا اللہ جنت دے تو پھر جنت اور پھر دوست دے اور اللہ رزق دے تو اپنی شان کے مطابق دے اللہ برکت دے تو اپنی شان کے مطابق دے اللہ رحمت دے تو اپنی شان کے مطابق دے مولا میرا مانگنا تھوڑا تیرا دینا سے آتا اللہ میرے مانگنے میں کمی تیرے دینے میں کمی نہیں اللہ میرے مانگنے میں کوہتائی تیرے مانگ دینے میں کوہتائی نہیں تو کریم آقا ہے اس کی شان کے مطابق تاریخ کر کے نا پھر کہنا اللہ اپنی شان کے مطابق اتاو فرم ہا ہا وا مولو دیتا ہے بڑا کریم دیتا ہے سخی شہنشاہ لجپال ہے دیتا ہے دیتا ہے وہ ذریعہ بچہ آیا میں نے کہا کیا نام اس کا کہنے کے مہ پال مہ کس کو کہتے ہیں جو چاند کو پال رہا ہے اس کی روشنی اتنی ہے خود چاند اس سے روشنی لیتا ہے مہ باپ نے بچے کا نام رکھا مہ پال میں نے کہا مولا یہ مہ پال ہے تو لجپال ہے یہ کہتے ہیں میں مہ پال ہوں تو لجپال ہے لجپال تو شامت کریں اس کی اس کی منت کریں یہ میسیج ملا تھا ہمیں ربیل اول کی برکت سے یہ میسیج ملا ہمیں مدینہ والے کی برکت سے ہیں یہ میسیج ملا آل و اصحاب کی برکت سے ہیں یہ میسیج ملا اولیاء سالحین کی برکت سے ہیں اس کی منت خوش آمت کریں اس کی خوش آمت کرتے رہیں اور اس نے ایک بات اور بھی کہی تھی کہنا لگا یہ جو اب ایم پی اے بنایا ہے نا یہ زوال کے دور میں بھی انہی کے ساتھ رہا اور پھر ہر عید کارڈ میں ہر جگہ ان وہ فلاں بندہ جو ہے اگر اپنی پوشٹ پہ تھا یا نہیں تھا بس یہ ان کی خوش آمت کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جا تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جا قدرت زلجلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا چین سے بیٹھے گا اگر کام کے کیا رہیں گے پر گونا نکل سکے گا مگر پجرے میں پھڑ پھڑائے جا جو حال آئے اس کی شان بیان کرتا جا جو حال آئے اس کی خوش آمت منت کرتا جا جو حال آئے بس چلتا جا اور چلتا جا پھر لطف انشاءاللہ زندگی کے وہ اللہ دے گا تو سوچی نہیں سکتا یہ ہے ربی الاول اور یہ ہے میری آقا قیامت کی بہاریں اور پرکتیں اور رحمتیں اور خوشیاں اور عطائیں اور شفقتیں اور محبتیں اور مروتیں اور مرجعیت یہ ہے یہ مدینے والے کا فیض ہے یہ کملی والے کا نور ہے یہ مدینے والے کی برکات ہیں اس کو عالم میں پھیلائیں اور اللہ کے فضل سے تصویح آنے کا میسج تو اللہ نے پتہ نہیں کہاں پھیلا دیا مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ آپ نے جو بتایا میں نے اس کو جا کے نیٹ پہ دکھایا کہ چوراسی لاکھ پیجز اس سال میں اپگری کی ویب سائٹ پہ پڑھے گئے چوراسی لاکھ سے زیادہ مجھے کہنے لگا کمال ہے لوگوں کو پاس تائم نہیں ہے لوگ تو پتہ نہیں نیٹ کی کون کن دنیا کی کون کسی ویب سائٹیں کھولتے ہیں لیکن یہ ویب سائٹ ہے اور یہاں آکے لوگ رک جاتے ہیں رک جاتے ہیں رک جاتے ہیں بہترین ہمارے پاس میں ایک رات بھی رات بھی بیٹھا ہوا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ ویب سائٹ کو دیکھیں وہ کہتے ہیں جی بہترین ہے یہ کہ اس میں بندہ آکے نا بس سائٹ کھولی آگے چلا گیا نہیں یہاں آکے رک جاتا ہے اپنا ہے یا پرایا ہے مسلم ہے یا نون مسلم ہے ہندو ہے یا مسلمان ہے یا سکھ ہے یہودی ہے یا عیسائی ہے ویب سائٹ پہ آکے رک جاتا ہے ایک میسیج ہے روحانیت اور امن کا روحانیت اور امن کا مخلوق کی خیرخواہی کا ابھی تو ہم کچھ پھیلائیں اس وارے ایک ٹوٹی پوٹی باتیں ہوتی ہیں بے ربط جملے ہوتے ہیں جن کے اندر ہزاروں کوہتائیاں مجھے اس کا اعتراف ہے ہزاروں غلطیاں مجھے اس کا اعتراف ہے پھر بات کرنے والا کوئی باکمال نہیں بات کرنے والا وہ ہے جو دو نمبر ہو سکتا ہے اس کو اپنے ایک نمبر ہونے کا دعویٰ نہیں ہاں بات کرنے والا خود ایک نمبر ہو تو بات پھر کہاں پہنچے گی لیکن پھر بھی کریم کے نام کی برکت مدینہ والے کی لاج کی برکت اس کے آل اور صحاب کی نام کی برکتیں ہیں یہ آمال کی برکتیں ہیں کہ تصویح خانے کا جو پیغام ہے آمال سے پلنے بننے اور بچنے کا یقین جو تیرہ ہے وہ میرا ہے وہ سارے عالم یہ جو میسج ہے اس سے عالم کھچا کھچا آ رہا ہے پوری دنیا میں اللہ نے ایک حل چل بچائی پچھلے سال جو ہماری ایوریج تھی وہ ایک سو بتیس ملک تھے اس سال ایک سو سنتالیس ملک ہیں اور ایک سو سنتالیس ملک وزٹ کیا آئے آ رہے ہیں مسلسل آ رہے ہیں مسلسل آ رہے ہیں یہ محض اللہ ہی کا کرم اللہ ہی کا کرم لَا مَنْ جَعَا مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ تو اب ہم بیٹھ کے اللہ کی منت اور خوش آمت ذکر خاص کے نام پر کرتے ہیں اور ہر دفعہ ایسی انداز سے کیا کریں آج ہم بیٹھ کے اللہ کی منت اور خوش آمت ذکر کے ذکر خاص کے نام سے کرتے ہیں اور یہ اللہ کی منت اور خوش آمت پر کرنی ایسی ہے جیسے منت خوش آمت کرنا ہوتا ہے منت خوش آمد کرنے وگا لے جا کیسے ہوتا ہے بعض وقت نا بعض بندے بیٹھ کے کرتے ہیں یا مسئلہ برسوہ یا مسئلہ صاحب میں نے کہا خوش آمد کر قبالی نہ کر خوش آمد کر خوش آمد نئی دل میں دوب کے ٹوٹ کے دیوانہ ہو کے پاگل ہو کے اندر وجدان کے ساتھ اب ہم بیٹھے ذکر خاص کے نام پر اللہ جللہ شانہو کے نام کی منت اور خوش آمد کریں گے بس تو مان جائے گا تو کام ہو جائیں گے پر تیرے ماننے سے ہوگا تیرے چہنے سے ہوگا تیری چہت کا نام وجود ہے ہر دفعہ ایسے کریں گے جو آج ایسے کریں گے ہر دفعہ ایسے کریں گے ہر دفعہ ایسے کریں گے اور آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا بندہ نیا آیا ہے اس کو پتہ نہیں تو پیار محبت سے پیار محبت سے اس کے گردن نہیں دبانی پاؤں دبانا ہے ہمارے ہاں گردن دبانے کا میسیج نہیں ہے ہمارے ہاں پاؤں دبانے کا میسیج ہے پاؤں دبانے کا میسیج ہے اور مزید اگر منت خوش آمد سیکھنی ہے بڑے الیکشنوں میں سیکھ لی ابھی اور آ رہے ہیں سیکھ لینا بڑے الیکشنوں میں سیکھ لینا منت خوش آمد ابھی اور آ رہے ہیں اس نے ذرا حاصل کر لینا جس نے پی ایش ڈی کرنی ہو وہ تین چار کوئی الیکشنوں کا نظام چیک کر لے منت خوش آمد میں پی ایش ڈی کر لے گا اب اس رخ کو ذرا بدل کے مخلوق کی منت خوش آمد سے ہٹ کے خالق پہ آ جانا ذکر دنیا کر کے دیکھا ذکر مولا کر کے دیکھا ٹھیک ہے نا تو ذکر خاص کو پھر منت خوش آمد کے انداز میں سبحان اللہ بحمد اعلان ہے کچھ بھول گیا میں توجہ سے سنیے گا اعلان پر اس کے لئے دعا ضرور کیجئے گا روحانی منزل درود محل دارو طوبہ اور تسبیخانے کے لئے عمال کا حدیعہ نفل روزے اللہ سے ماننا ابھی تجربات و مشاہدات اپنے فیس بک انٹرنیٹ ای میل خط کے ذریعے ضرور لکھا کریں تسبیخانے میں چند دن چند ہفتے چند مہینوں کے لئے ذاکرین کی جواد خدمت اور ذکر آمال کے لئے یہاں ہوتے ہیں آپ بھی حصہ ڈالیں نام لکھوائے کریں وقت لگایا کریں یہاں پر خدمت کرنے والوں کو گفت حدیعہ بکشیش ہرگز نہ دیں یہاں آنے والے رشتے ناتے معاملات اپنے ثوابتیت پر کریں گاڑی اور مرساکل کی پارکنگ پر احتیاط کریں کہ لوگ جہاں وہ اپنی مرضی کی گاڑیاں چھوڑ کے مخلوق خدا ہماری سوسیٹی ہے تنک ہوتے ہیں ایسا نہ کریں شجرہ طیبہ اور منتخب حدیث روزانہ ضرور پڑھیں اور فالو اپکری کا میسج پھیلائیں اور اپنی مرضی کا لیٹرچر تقسیم نہ کریں اور اپنی گاڑیوں کے پیچھے اپکری کا سٹیکر ضرور لگائیں اگر آپ کو توفیق ہوتا اپکری کا سٹیکر چھپکے آگئے ہیں اپنی گاڑیوں کے پیچھے اپکری او آر جی کا سٹیکر ضرور لگائیں اور دوسروں کو بھی گفٹ دیں اپکری گاڑیوں کے پیچھے کسی کو ریف سائٹ کا پتہ چلا اس نے کھولا اس کے دکھ درد دورد ہو گئے پتہ نہیں ہماری تھوڑی سی محنت سے اللہ کتنے مخلوق خدا کو فیض دے گا اپنی مرضی کا لیٹرچر تقسیم نہ کریں اجازت لیں اپنی رسالے کی انگلیش میں اپنی محنت توجہ بڑھائیں وضو کے لیے آپ نے ہی جوتے استعمال کریں اور دوسرا اپنے جوتوں کی خود حفاظت کریں خواتین ہر حال حالت میں درس میں شامل ہو سکتی ہیں بیت ہونے والی خواتین وہیں اپنا نام لکھوا کے کارڈ لے لیں گلی میں جگہ جگہ کھرے نہ ہوں خواتین سیڑیوں پہ نہ بیٹھے اور ایک اور عرض ہے کہ خواتین بعض وقت دیل سے آتی ہیں اپنی کرشیاں لاتی ہیں یا معذور خواتین ہوتی ہیں وہ راستے میں بیٹھ جاتی ہیں اور راستے میں ایسی جگہ بیٹھتی ہیں جہاں اوپر سے خواتین نے دوسری فلو سے اترنا ہوتا ہے ان کو اگر کہا جائے ایک تو دیر سے آتی ہیں پھر کہا جائے تو کہتے ہیں کہ تم ڈھکے دیتے ہو اور معذور ہیں ہم تو منت ہے ان خواتین کی خدمت میں یہ خواتین جلدی آئیں اور ایک سائیڈ میں بیٹھے راستہ بندہ کریں منت ہے آپ حضرات کی بچوں کو ہمراہ نہ لائیں جمرات کو یہاں خدمت ہوتی ہے دریاں بچھانے کی صفائیوں کی تو جو مرد حضرات جمرات کو یہاں خدمت میں وقت دیا کریں صبح اور تمام افراد یا حفیظ و یا سلام ایک تسبیح تسبیخانے کی سارے امور کی نیت کر کے ضرور پڑھا کریں فقیر کی بھی کمزگم گیارہ دفعہ ضرور پڑھ لیا کریں ورنہ ایک تسبیح اور ابھی ایک جماعت ہوگی درس کے بعد لنگر کے بعد دوسری جماعت بلائی منزل پر ہوگیا اور فیس بک پر عمال خود نہ بتائیں عمال شفا کی سائٹ کی طرح متوجہ کریں مانگنے والی مرد اور خواتین کی حوصلہ حضائی نہ کریں گلی میں بعض وقت خواتین کھڑی ہوتی ہیں مرد یہاں بیٹھے ہوتے ہیں پہلے سے ترتیب بنائیں بڑی عمر اور ریٹائر لوگوں کی خدمت زندگی دینے میں اجازت ہے یہاں تسبیخانے کی خدمت کے لیے زندگی دیں درس کو تحریری شکل میں لانے میں اور اس کی اصلاح میں خواتین اور مرد حضرات توجہ کریں اسلام اور جدید سائنس سنت اور جدید سائنس کا میٹیریل جہاں کہیں ملے ہمارے پاس بھیجیں اور میرے وظائف جتنی میں نے عرض کی اب تک وہ مزید ایک کٹھے کر کے ہماری طرف ضرور بھیجیں اور سندھی رسالہ جنوری میں اللہ کے فضل سے شائع ہو گیا ہے اور حلقہ تشوہ محجوب انشاءاللہ 26 جنوری بڑھو دیتوار بعد نماز مغرب ہوگا مراقبہ بھی اور درس کے لیے میموری کارڈ پھیلائیں اور مجالس مجروبی کے بعد کھانا نہیں ملیں گا لنگر کے لیے پھر آباب پھرتے پھر آتے رہتے ہیں پھر لنگر کے اسرار کرتے ہیں خواتین ویب سائٹ کا کام بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے ویب سائٹ کا کام بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اس سسلے میں جو اس سبجیکٹ کے آدمی ہے ہم سے معامنت کریں اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے ہمارے لفظوں اور لہجوں کے غلطیاں معاف کر کے اپنی مدد عطا فرمائے اور قبولیت عطا فرمائے سہان اللہ بہت یا اول الاولین ویا آخر الاخرین یا ازل قوت المتین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا زل جلال والاکرام لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم یا حلیم یا کریم یا علی یا عظیم یا حلیم یا کریم یا علی یا عظیم یا علی یا عظیم یا علی یا حلیم یا علی یا عظیم یا ارحم الراحمین یا کریم اللہ یا کریم اللہ یا اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنی محبت کے لئے قبول فرما اپنے محبوب کی محبت کے لئے قبول فرما اہلِ بیت کی محبت اصحاب کی محبت کے لئے قبول فرما اولیاء کی محبت عطا فرما عدب عطا فرما الہی ہمارے دلوں کو مردگی دور فرما دلوں کو منور فرما اور دلوں کو نور سے بھر دے ایمان سے بھر دے اخلاص اور اخلاق سے بھر دے برکت اور آفیت عطا فرما پوری امت کی دلوں کو منور کر دے اس امت کے غیر مسلموں کے دلوں کو بھی منور کر دے اے لا یہودیوں کے دلوں کو نور سے بھر دے عیسائیوں کے دلوں کو نور سے بھر دے ہندوں کے دلوں کو نور سے بھر دے سکھوں کے دلوں کو نور سے بھر دے اپنی ذات کے نام ماننے والے کے دلوں کو نور سے بھر دے اے لاحظمت کے بنہگار کے دل کو نور سے بھر دے پاسک اور فاجر کے دل کو نور سے بھر دے بدکار کے دل کو نور سے بھر دے اپنی رحمت سے بھر دے اپنے کرم سے بھر دے اللہ ہماری چھامنیوں پہ نور اتا فرما ایوانوں پہ نور اتا فرما کچھائیوں پہ نور اتا فرما بازاروں پہ نور اتا فرما گھروں پہ نور اتا فرما فرد فرد پہ نور اتا فرما بیماروں پہ نور اتا فرما خرزاروں پہ نور اتا فرما بے نمازیوں پہ نور اتا فرما اے میرا اللہ بیماروں پہ نور اتا فرما گناہگاروں پہ نور اتا فرما پاسخوں اور خاجروں پہ نور عطا فرما تیری نور سے کائنات کا نظام چل رہا تیرے نور سے کائنات کو روٹی مل رہی تیرے نور سے کائنات کے کام بن رہے تیرے نور سے کائنات کی منظریں آسان ہو رہی اور تیرے نور سے میرا مولا ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی محسن حسنی ملی اے اللہ اپنا نور پورے عالم پہ عطا فرما اپنے حبیب کی محبت عطا فرما مدینے والے سے عشق عطا فرما مدینے والے کا تعلق عطا فرما اللہ ہمارے من کی دنیا بدل دے تن کی دنیا بدل دے سوچوں کی دنیا بدل دے سوچوں کی دنیا بدل دے اس ربی الاول کے مہینے میں ہمیں یہ فیصلے عطا فرما ہماری سوچوں کی دنیا بدل جائے ہمارے من کی دنیا بدل جائے اے میرا اللہ ہمارے رسم و رواج کی دنیا بدل جائے الہی الہی ہمارے اندر باہر کو بدل دے ہمیں غیر سے اپنی حفاظت میں لے لے کفایت میں لے لے اور کفالت میں لے لے اور مدد میں لے لے کریم اللہ اپنے بغیر اپنے کسی غیر سے بچا اپنا بنا لے اور اپنی محبت عطا فرما دے اور اپنے معصوہ سے بچا دے الہی در در سے بچا بس ایک در کا بھکاری بنا اور ایک در کا منتہ بنا اور ایک در کا سائل بنا تیرے نام میں برکت مولا تیرے نام میں رحمت مولا تیرے نام میں خوشیاں مولا اے اللہ جتنے بے نمازی نمازی بنا دے اللہ جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کو نماز کا دھیان دے دے تصویر کا دھیان دے دے ذکر کا دھیان دے دے قرآن سے محبت دے قرآن سے محبت دے قرآن سے محبت دے قرآن سے محبت دے الہی قرآن والوں سے محبت دے الہی ہمارے مال کو قرآن والوں پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما الہی ہمارے ذکر کو اور زیادہ تیز کر دے کملی والے پہ درود پاک پڑھنے کے لیے ہمارے دلوں کو جاری فرما ہماری زبانیں کو جاری فرما آل سے محبت عطا فرما اے میرا مولا ہمارے دن رات روشن کر دے ہماری صبح شام روشن کر دے اصحاب کی زندگی ہمیں برکتوں کا ذریعہ بنا اے اللہ تیرے نبی کے صحابہ کی زندگی میں خیرے نظر آئیں یا اللہ ہمیں آنکھوں سے دکھا دے کرم کے دروازے کھول دے فضل کے دروازے کھول دے آفیت کے دروازے کھول دے یا اللہ ہمارے سسرہ قادری حجویری کی برکت سے پورے عالم کے دلوں کو کلم کے نور سے منور کروا اور پوری امت کے دلوں کے اندر مدینے والے کا عشق اتا فرما اطاعت اتا فرما اطاعت اتا فرما یا اللہ ہم سے راضی ہو جاں اللہ ہم سے راضی ہو جاں اے اللہ جتنے بیمار ہیں بیماریاں دور فرما کرزانوں کے کردے دور فرما مشکلات میں پھسے ہوں کی مشکلیں حل فرما اے اللہ تیرے نام لینے والے ہیں مولا اپنے نام لینے والوں کو اے اللہ امتحانوں سے بچا آزمیشوں سے بچا ابتلا سے بچا اے اللہ مشکلوں سے بچا پریشانیوں سے بچا راضی ہو جاں راضی ہو جاں تیری منت خوش آمد کیسے کرے میرا مولا ہمارے پاس لفظ ختم ہو جاتے ہیں ہمارے پاس پہ حوصلے ختم ہو جاتے ہیں ہمارے اندر کچھ بھی نہیں تو سب کچھ ہے اپنے غیب کے خزانے سے لفظ بھی عطا فرما خوصلے بھی عطا فرما اور کیفیتیں بھی عطا فرما اور رحمت کے دروازے کھل دے الہی تصوی خانے میں آنے والا کوئی خالی نہ جائے ان کو ہرہ بھرہ کر دے ان کو مالا مال کر دے اے اللہ ان کے حسب نصب میں برکت دے اے اللہ ان کے اولادوں میں برکتیں دے اے اللہ ان کے مالوں میں برکتیں دے اے اللہ ان کو طیب طاہر مال عطا فرما طیب طاہر زندگی عطا فرما طیب طاہر مولا ان کی نسلیں عطا فرما الہی حفاظت کر دے کفایت کر دے مدد کر دے رحمت کر دے اب میں اپنی رحمت سے محروم نہ فرما برکت سے محروم نہ فرما آفیت سے محروم نہ فرما شفقت سے محروم نہ فرما بس تو ہم سے راضی ہو جا تو ہمیں اپنا بنا لے غیر سے بچا لے دنیا بھی خیر کر دے آخر بھی خیر کر دے جو آمال کیے ان کے وسیلے سے محض اپنے فضل سے ہماری دعائیں قبول فرما اور جنہوں نے دعائوں کے لئے کہا چاہا لکھا دنیا کے جس کونے میں بیٹھے تیرے سامنے آمین کہہ رہے یا کہیں گے بولا ان سب کی دعائیں قبول فرما الہی ہماری حاضری قبول فرما تصویخانے کو وصا تکا فرما اس کو ہر فتنے سے بچا قیامت تک کے لئے مولا اس کو روشن کر دے اس کے پیغام کو جاری کر دے افغری کو قیامت تک کے لئے قبول کر لے برکت اور آفیت کے ساتھ برکت اور آفیت کے ساتھ مولا خاتمہ ایمان پہ کر دے 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 ایمان والی نسلے اخلاص والی نسلے اخلاق والی نسلے اتا فرما تیرے کون سے خزانے میں کمی ہیں مولا بس تو کرم کے دروازے کھول دے ہر فتنوں کے دروازے بند کر دے آفیت کے دروازے کھول دے الہی یہاں خدمت کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرما اور استقامت عطا فرما ہمارے جذبیں بلند کر دے ہمارے جذبیں زندہ کر دے ہمیں مایوسیوں سے بچا بس رحمت کو متوجہ فرما بس خیر کو متوجہ فرما نستغفر کب نتوبو الیک نستغفر کب نتوبو الیک نستغفر کب نتوبو الیک وصل اللہ علی النبی الكریم وعلا آلہی وصحبہی و اہل بیتہی و عطرتہی اجمعین آمین برحمت کو یارہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک صاحب نے مجھے فون پہ بتایا بھی اسی ہفتے کہنے لگے میں بہت پریشان تھا تو نیٹ کھولا تو اس میں مجالے سے مجذوبی نکلی اور بہت مریض بھی تھا بیمار بھی تھا تو مجالے سے مجذوبی میں کسی نے بتا دیا مجھے میں نے کسی سے سنا جو آج میں نے عمل بھی بتایا تین سا دفعہ اللہ اکبر بیماری کے لئے تو کہنے لگے میں نے یہ پڑھا مجھے پریشانی تھی میں بس میں پڑھتا رہا اور پڑھتا رہا کچھ ہی دنوں میں کہنے لگے میری ساری بیماری ختم ہو گئے میری ساری پریشانی ختم ہو گئے کچھ ہی دن اور میرے مسائل حل ہو گئے اور مجھے اللہ پاک نے صحت اور آفیت عطا فرمایا ایسا کہ بس میں گمان نہیں کر سکتا اب دیکھیں کسی نے بیان کیا اب پتہ نہیں کس نے بیان کیا مجھے یاد ہی نہیں اور کہاں مجبور بیٹھا بندہ دنیا کے آخری کونے میں جہاں اس کا چھے چھے مہینے ہوئے جاتے ہیں کہ آذان کی آواز کا انسی آتی نہیں اس نے نیت کھولا اس کو کہیں سے اللہ اکبر کی آواز نہیں آئی لیکن نیت کھولتے ہی اللہ اکبر کے نام اور برکتیں اس کے سامنے ہیں اس کا کام بن گیا وہ زیرے آپ میں سے کسی نہیں بتائے یہاں بیٹھنے والے نے کسی نہیں بتائے وہ اتنی دعائیں دے رہا تھا اتنی دعائیں جس کی حد پتہ نہیں اس کا بھلا ہو جس نے یہ میرے عمل بتایا تو میں تو اس کو قدم قدم پر وقتے بیٹھتے بس ہر پل اس کو دعائیں کرتا کسی کے دکھ تر دور کرنے کا ذریعہ بن جا کسی کے تکلیف دور کرنے کا ذریعہ بن جا اللہ کی ہاں اس بننے کا کتنا با کام ہو میری ذات کسی کا دکھ درد پریشانی مسائل کے حل کے ذریعہ بن جا میری ذات یہ تصویح کھانے کا پیغام ہے جس کو لے کے چلنا ہے آج کون بتائیں گے ایک آپ بتائیں گے اور کون بتائیں گے مخلوق کے دکھوں دور کرنے کے لئے کون ذریعہ بنے گا کون دعائیں لے گا کون اپنی نسلوں کا بات شاد کرائے گا کون اللہ کے حبیب کی دعائیں لے گا کہ سرسبد اور شاداب رہے وہ شخص حدیث ہیں کہ میری بات سنیں اور آگے پہنچائیں وہ سرسبد اور شاداب رہے یہ دعا ہے سرسبدی اور شادابی رسک میں بھی نسلوں میں بھی عزت میں بھی شان و شوق میں کون کملیوارے کے دعائیں لے گا مخلوق کے دعائیں لے گا کون بتائیں گا کون ہے تو کس نے ہاتھ کھڑا کیا ایک آپ نے اور اُسرا کس نے کھڑا کیا آپ نے کھڑا کیا اور آپ نے تین اُنے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام کمر ہے میری کھوٹی پتی جی کو دو سال سے کنسر ہے کافی اس کے ٹریٹمنٹ ہو رہی تھی دو ماہ پہلے شوقت خانم ہسپیٹل کے ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے اب سی ایم ایچ راول پنڈی سے ہوگی وہ بہت مشکل تھا راول پنڈی یہاں سے لے کر جانا شیفٹ ہونا وہاں ایک ماہ کے لیے رہنا میں نے موتی مسجد میں گیا وہاں میں نے جا کے نوافل پڑے اور دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفاہ دے دے گئے تو ڈاکٹرز نے کہا کہ انشاءاللہ آپ کو راول پنڈی نہیں جانا پڑے گا اور یہ مسئلہ یہیں سے حل ہو جائے گا پھر حضور سے ملاقات ہوئی تو آپ نے آفا ہسپ تم والا عمل بتایا وہ عمل ہم اس وقت سے کرتے رہے آج اس کا آپریشن تھا ڈاکٹرز کے پینل نے اس کا آپریشن کرنا تھا صبح جب گئے ڈاکٹرز نے سارا چیک کیا تو وہ خود احران ہو گئے کہ وہ جو اندر ٹیومر تھا وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہاں ڈیزالو ہو گیا ہے تو وہ آج اس وقت آپریشن ہونے کی بجائے بچی الحمدللہ انہوں نے کہا بچی کو آپ گھر لے جائیں آج آپریشن نہیں ہوا دوسرا میرا مشاہدہ ہے درود پاک کا یہ بات میں نے ڈاکٹر ایکیو خان سے ڈاکٹر قدیر خان سے سنی تھی ایک دفعہ میں ان کے پاس پیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی چونکہ اسلام آباد میں گیدر بہت زیادہ ہوتے ہیں اور رات کو وہ بہت زیادہ بولتے ہیں تو جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو فوراں ہی وہ چپ کر جاتے ہیں تو میں نے اس چیز کا بہت دفعہ مشاہدہ کیا کہ ایک دفعہ میں پانچھے ماہ پہلے اپتاباد میں بیٹھا ہوا تھا میس کے اوپر تو رات کے لیٹ نائٹ تک جارہ بارہ واجہ کا ٹائم تھا تو گیدر بہت زیادہ بولنا شروع ہوگا کہ بات کرنا ممکن نہیں تھا میں نے اپنے بیٹیوں سے کہا کہ ان کو میں چھپ کرواتا ہوں انہیں کہا جی آپ کیسے چھپ کروائیں گے میں نے کہا دیکھیں ابھی یہ چھپ کر دیں گے میں نے درود پاک پڑھا پھونک ماری تو اس طرح ہو گیا کہ جیسے جنگل کے اندر موت آگی ہے اور ہر چیز چھپ تو وہ حیران ہوگی کہ آپ نے کیا کیا ہے میں نے کہا میں نے درود پاک پڑھا ہے اور بلکل سکوت تاری ہو گیا ابھی پرسوں یا حفیظو یا سلاموں کا میں نے مشاہدہ کیا میں گھر سے گھاڑی چلا کے نکلا میں نے یا حفیظو یا سلاموں پڑھا روڑ پہ جا رہا تھا کہ میرا سائیڈ میرر گر کے ٹوٹ گیا آہ گر گیا اب میں نے دل میں آیا کہ اب یہ ٹوٹ چکا ہوگا میں واپس گیا کیونکہ وہ میری گھاڑی دوسری ہے وہ پاکستان میں اس کے پاک اتنے اویلیبل نہیں ہیں تو میں پریشان ہوا کہ اب یہ ٹوٹ گیا اور یہ ایک مسئیبت ہے جب میں گیا تو وہ شیشہ اسی طرح سلامت نیچے پڑھا ہوا تھا تو یہ میرے مشاہدات ہیں یا حفیظو یا سلام درود پاک کے اور آفا حسیبتم اور آزان کے عمل کے قرم شنشی میرا نام ہے میں نے اپنے کرائنڈ کو ان مول کا زیانہ بتایا بہت الجیوے کے بہت ہی زیادہ بیماریوں میں الجیوے تھے ایسی میں نے ذکر ان مول خزانہ ان کو عدیہ کیا اور ان کو بتا دیا کچھ عرصے بعد ملاقات بھی کہنے لگے میرا معمول ہو گیا کہ میں ان مول خزانہ نمبر دو مسلسل جاری ہے اور بڑی علا نے بھر کر دی اور بہت ہی زیادہ کچھ عرصے پر پریشان ہو گئی ابھی تھوڑے دن پہلے ملاقات بھی دسکس ہوئی تو اپنے پرابلم بتاتے رہے بتانے سمتا ہوئی ہے کہ متسرطن ہوتا رہا پھر میں نے ایسی پوچھا کہ آپ ان مول خزانہ پڑھیں تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں پڑھیں کہنے کے اچھا کہ آپ نے مجھے یاد کہا دیا ابھی آئے دوپیر ہی بات کہ انہوں نے مجھے فرم کو بتایا کہ ان مول خزانہ نمبر دو مسلسل پڑھنے سے میری ساری الجنے اور ساری پریشانیاں دور ہوگئے اللہ کے نام میں بڑی برکت اور مل خزانے سے لوگوں کو بڑا فیض مل بسم اللہ الرحمن الرحی سلام علیکم میرے نام آمان اللہ ہے آج میں پہلی بار یہاں حاضر ہوا ہوں میں ہیپا ٹائٹس بی کا مریض تھا سعودی عرام میں میں ملازمت کرتا تھا وہاں مجھے انہوں نے جواب سے اور ڈاکٹروں نے مجھے بلکل جواب دے دیا تھا ہوا یہاں آگیا آپ ڈاکٹری پلائش کروایا کبھی ٹھیک ہو جاتا تھا کبھی بیمار ہو جاتا تھا میرے ایک دوست ہے عبدالکریم زہد صاحب انہوں نے مجھے میرے تیمارداری کے لیے آئے تو انہوں نے مجھے تین موطلے شربتے نجاتے ہیپا ٹائٹس کی تبرک کے طور پر یا میرے تیمارداری پر آئے تو انہوں نے کہیے آپ پیئیں اور اس کے بعد اب باقی بوتلیں آپ خود خریدیے گا اگر آپ کو ارامہ ہوئی تو اس کا جو استحار یا جو اس پر لیبل لگا ہوا تھا اس پر ایک خاص بات دیکھی تھی کہ جو لوگ مایوس ہو چکے ہیں یا جن کو جواب دے دیا گیا ہے وہ ہی اس کو استعمال کرے ہیں میں نے وہ تین بوتلیں استعمال کی مجھے فائدہ ہوا میں نے بکیا بوتلیں نہیں خریدی اور الحمدللہ آج میں بلکل صحت منہ ہوں میں نے اس کے بعد ٹیسٹ کروائے نظر آم سے جناح ہسپیٹل سے سرویسیس ہسپیٹل سے الحمدللہ شاکت خانم سے بھی میں نے ٹیسٹ کروائے میں بلکل بلکل ٹھیک ہوں اور اس کے بعد وہ میری جو دوست ہیں ان کی بیوی جو ہیں وہ بیمار ہو گئی تھی چاہد حکیم صاحب کو یاد ہوگا تو انہوں نے ایک ستر شفائے دات کو ان کو دیا تو انہوں نے کھایا تو وہ بہتر ہو گئی تو جس طرح وہ بیماری کی حالت میں تھی ان کے بیٹا لندن سے آئے وے تھے تو انہوں نے کہا یہ ایسے ہونی سکتا ہے اس میں ضرور کوئی انگلیش میڈیسن جیسے سٹیروائیڈ وغیرہ ہے تو انہوں نے لیبارٹک بی سی ایس آئی آر سے چیک کروایا اور وہ دیکھا گیا کہ اس میں ریپورٹ انہوں نے سٹیروائیڈ کہ ایس فری فرام سٹیروائیڈ تو وہ بھی میں نے دیکھا اور میں پڑھا اور آج میں اپنے بیٹے کو لے کر آیا ہوں میری بیٹی بیمار سی اور وہ بیٹی ایمی بیس ڈاکٹر کی تھرڈیئر کی سٹوڈن بھی ہیں حفظہ قوان بھی ہیں تو میں وہ بیماری کے لیے میں حکیون صاحب کی خدمت میں اسے لے کر آیا ہوں اور خود بھی آیا ہوں اور شکریہ دا کرتا ہوں ان کا میری صحت کے لیے بھی اور ان کی یہ جو کامشیں ہیں ان کی عمر کے لیے برکت کے لیے ان کی صحت کے لیے تھا کہ یہ دنیا میں مخروع کے خدا نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جو کام کر رہے ہیں آئی غیر علیہ پریشی اور بتائیں اسلام علیکم میرا نام محمد شمریز ہے میرے بھائی کو پچھلے دنوں جسم سے درد نکلا درد بہت شدت اختیار کر گیا ہسپیٹل لے جاتے ہوئے درد اتنا شدید ہو گیا کہ جیسے نزہ کی آلت ہوتی ہے اس طرح ہو گئی پھر راستے میں میرے دماغ میں آیا کہ خامیم لائیون سارون میں مجیفہ کرتا ہوں کیونہ سبر میں رکھ کے کیا جائے اور اس سے یہ ہوگا کہ ختم ہو جائے گا میں نے پورے توجہ دھیان سے جب کیا تھوڑی دیر بعد وہ جو بالکل نزہ کی آلم میں بنڈا تھا میرے بھائی وہ اٹھ کر ہسی نزہ کرنا شروع ہو گیا ہسنا کھلنا شروع ہو گیا رکشے میں ہی یہی حامیم لائیون سارون کے کمالات جو چند سیکنڈ میں مجھے نظر آئے اللہ بھاک جزائے خیارتے اسلام علیکم خالد فرکتو کھاڑا سے ہوں مسلم دعا ہے بسم اللہ اللہ زلائے ضرور ما اس میں شایون فلعرز والا فسلام آئے وہو اسوامی اللہ تو میں پٹرولنگ پولیس میں جاب کرتا ہوں کھاڑا میں تو پوسٹوں پہ گرمیوں میں عجیب سا کوئی کٹنے والی چیز تھی وہ جہاں سے گزر جاتی تھی سنڈی ٹائپ تو وہاں اتنا جسم اٹھ جاتا تھا زخم بن جاتے تھے تو میں نے دوستوں کو چیلنج کر دیا کہ یہ مجھے نہیں کٹے گی دوستوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں بھئی میں صبح شام یہ وظیفہ پڑھتا تھا جسے پاک مفہوم ہے کہ جو بندہ فجر اور مغرب کی بات تین مرتبی اس دعا کو پڑھتا ہے موت کے علاوہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا تو میں یقین سے پڑھتا تھا اور مجھے اس نے نہیں کٹا دو تین سال دوستوں کو وہ کٹی رہی یا جہاں سے گزرتی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے محفوظ رکھا حضرت نے ایک مرتبہ انشاءات فرمایا حضرت نے انشاءات فرمایا یہ لے لیجی یہ بیان کریں شہدرت نے ایک مرتبہ اشاءات فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی بے چین دلوں کی دعا قبول فرماتے ہیں تو حضرت نے ایک عجیب عمل بتایا کہ جب بھی آپ اپنے روزمرہ کے معاملات میں جیسے بلی کا بل دینے کیلئے لائن میں کھڑے ہیں یا کئی جگہ آپ انتظار کرنا پتا ہے آپ کو یہاں تک کہ بات ہوں جانا ہے بے چینی ہے اور اندر کوئی ہے اور وقت نہیں لگا تو اس وقت اللہ سے اللہ کو مانگیں جب کوئی بچینی ہو کوئی پریشانی نہ ہو تو اس وقت دلی دل اللہ سے کہیں کہ بہتالہ میں آپ سے آپ کو مانگتا اتنا تعلق نہ عطا فرما یا جو بھی دعائیں کرنی ہیں تو اس وقت بچینی کے وقت اللہ سے دعائیں کیا کریں قبول ہوتی ہے اور بتائیں اللہ والے کون یہ کون ہے اسلام علیکم یہ کل کی بات ہے کہ مجھے بہت خاصی ہو رہی تھی تو میں یہ اول آخر تین دور پر ایک دور شریف اور ایک دور سورت فاتحہ اور تین دور سورت رہا سے کراچی سے کراچی سے لے جا باتا جی تو یہ عمل میں میں نے صرف تین سے چار دفع کیا کہ روز اسی خاصی ہو دی تھی کہ میں رات پر نہیں سوپاتا تھا کہ صرف میں نے یہ تین چار پتار عمل کیا تو اس عمل کی ہوتا ہے میں عمل کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اگر شکر ہے کہ اس عمل کی بڑکت سے اللہ تعالیٰ شبادہ فرما دیتا ہے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ میں لہور میں اپنی پھٹی کی بیٹی کی شادی میں آیا تھا ان کا یہ مسئلہ دا کہ ان کا رشتہ نہیں ہوتا تھا تو دونے حامیم لایونس ورنوالا عزیفہ جس دن میں تقریبا پانچ لاک دفعہ پڑا ہے تو اسلام علیکم نبیر احمد لاہور سے اکثر قوات سفر پر جانا ہوتا ہے تو تھوڑ دن پہلے کی بات دو ماہ پہلے کی بات کہ جب سفر پر نکلے تو دعا جہاں پڑی بسم اللہ تو اللہ روٹی میں اس پڑھتے اس کو پڑھا اور گیرہ دفعہ یا حفیز پڑھا اور نکلنے سے پہلے تھوڑا صدقہ بھی کیا تو ہم سربوتہ کی طرح جا رہے تھے تو جب ہم چنیوڑ سے سربوتہ کی طرح روانہ ہوئے تو پہلے ترہستہ میں دو تین دفعہ بچے گھاری پہ تھے اس کے بعد جب ہم چنیوڑ سے سربوتہ جا رہے تھے ایک سائیکل والا جا رہا تھا اور ایک دن سے وہ آگیا آگیا تقریبا اسی کچھ بھی پہ گا دی تھی تو لیکن اللہ پاہ نے اس سے بھی حفاظتہ فرمائی اور جب ہم سربوتہ سے واپسی آئی تو فیصلہ باز سے جب ہم باپسی لاہو کی طرف آرہے تھے تو ایک کنٹینر بس جا رہی تھی تو ساتھ رہے بائی ڈرائیو کر رہے تھے انہوں نے انہوں نے سنجھا کہ بس ہے میں آسے ایزی گاڑی گزار لوں گا لیکن ہوا یہ کہ بس والا تھا اس میں بریک لگا لی چونکہ سواریاں تو آرہی تھے اور ایک طرف کنٹینر تھا اور پٹا نہیں اسی سنبے کی چھوٹ تھی تو گارڈین دونوں کے درمیان میں سے کیسے گزری اس کو ہم کو علم نہیں تو یہ بسم اللہ توقع تو اللہ اس یہ دعا یا حفیظو اور سبکے کی برکے سے اللہ پاگ نے تین چھار جگوں سے بچایا ایسے بچایا کہ جو کہ ناممکن تھا اور ہماری سوچ اپنے قبالات ہے کہ یہاں سے کیسے بچیں اسلام علیکم حضرت صاحب میں ایرپر پہ جاؤب کرتا ہوں پیسل حصول میرا نام ہے حلال میں مرے بڑی برکت دیکھی ہے میں کیش پہ بیٹھتا تھا تو میرے ساتھی جتنے بھی کام کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ تمہیں آتا نہیں یہ نہیں وہ نہیں میں لگا آپ دیکھے بیٹھ جاتا تھا ایجنٹ از آدم کلیرنگ کروانے آتے ہیں اسمان کی وہ جان پھل کے کچھ زیادہ پیسے بھی دے جاتے ہیں وہ جو لالت رکھتے ہیں ان کا ہمیشہ کیش کم ہو اور میرا کبھی کم نہیں ہو برکہ بڑھائی ہے یہ ساری پیغام میرے لئے ہے آپ کے لئے کوئی کہتا ہے میں نے بسم اللہ 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 اسم شیئن فی الارض و لا فی السمائے و حو السمی العلیم پڑی تو کاٹنے والی چیز نے مجھے نہ کاٹا ہمارے دوست نے بتایا کہ درود پاک پڑھنے سے گیدر چھپ ہو گئے اور ان کو ڈکٹر بلکدیر خان نے بتایا انہوں نے کیا بتایا ہواک کرتے ہیں آئی اسلام آباد میں گیدر شور کرتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں خاموش ہوتے ہیں یہ عمال کچھ پیغام دے رہے ہیں دنیا کی مشکلات کے حل کو شور بھی ہیں دنیا کے مسائل کا حل کچھ اور بھی ہے یہ ہم بتا رہے ہیں پیغام دے رہے ہیں یہ چیزیں ہمارے لئے ایک میسیج ہیں قدم قدم پہ ایک صاحب نے بتایا کہ جب مشکل وقت اور پریشانی کا وقت تو اس وقت اللہ کو مانگو لائن میں لگے ہیں کہیں پریشانی ہے کہیں مشکل ہے ایک پیغام ہے ہمارے دنیا چھوٹی بات ہیں لیکن ان میں پیغام بہت بڑے ہیں بس ہمیں سمجھ آ جائے تو کام بن جائیں گے اور سمجھ نہ آ جائے تو کام بن جائیں گے اللہ میرا بھی دل کھول دے آپ کا بھی کھول دے سبحان اللہ ہمارے دنیا